اسلام علیکم اردو کارنر چینل میں آپ سب کو خوش آمدید نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اردو کارنر کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکاؤن کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ اگلی آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے شکریہ جب حکومت کمزور ہو جاتی ہے اور ملک میں چاروں طرف فتنہ اور فساد کی گرم بازاری کی وجہ سے امن و امان قائم نہیں رہتا تو ریایہ پر ترہ ترہ کی آفتیں ٹوٹ پڑتی ہیں آج سے کوئی ڈیڑھ سو برس پہلے جب مغلوں کی شوکت و عظمت کا آفتاب غروب ہو رہا تھا تو ہندوستان میں تھگوں کا ایک ایسا گروہ پیدا ہو گیا جو بظاہر شریف اور اماندار تاجروں کی زندگی بسر کرتے تھے لیکن دراصل ان کا پیشہ یہ تھا کہ وہ اکے دکے مسافروں کے گلے میں رومال کا پھندہ ڈال کر انہیں ہلاک کر دیتے اور ان کا مالو سباب لوٹ لیتے کئی سال تک ان تھگوں نے وستی ہند میں اندھیر مجائے رکھا آخر لارڈ ہیسٹنگر کے زمانے میں حکومت نے ان نابکاروں کا کلا کما کر ڈالا اور اس طرح ان کی ہولناک اور محلک سرگرمیوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا تھگوں کا بادشاہ امیر علی کی زندگی کی ایک دلچسپ اور سبق آموز داستان ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح ایک ایسا بچہ جس کے ماں باپ کو ان ظالم تھگوں نے ٹھکانے لگا دیا تھا ان کی تربیت کے زیرے اثر خود بڑا تھگ بن گیا اس نے ہزاروں بے گناہوں کو اسی طرح موت کے گھاٹ اتارا جس طرح اس کے ماں باپ کو اتارا گیا تھا وہ بارہا قانون کے پھندے میں پھسا لیکن ہر مرتبہ صاف بچ نکلتا آخر اس نے اپنے کیے کی سزا پائی اور عمر کا آخری حصہ قید میں گزارا تھگوں کے بادشاہ میں امیر علی کے کرنا میں ایسے حیبتناک ہیں کہ ان کے سننے سے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل میں گناہ سے شدید نفرت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تھگوں کے بادشاہ کی تعلیف میں کرنل ٹیلر کی کتاب موسومہ ایک تھگ کے اعترافات گناہ سے مدد لی گئی ہے امیر علی کے گھر میں آج بہت چہل پہل تھی اس کا باپ ایک امیر آدمی تھا اس نے کئی نوکر چاکر اور گھوڑے گاڑیاں رکھی ہوئی تھی اب وہ اپنی بیوی بچوں سمیت ان دور جانے کی تیاری کر رہا تھا یہی وجہ تھی کہ آج گھر میں ہر شخص مصروف نظر آدھا تھا کوئی بستر باندھ رہا تھا کوئی صندوق میں ضروری سامان بند کر رہا تھا سائز گھوڑے کو مالش کر رہے تھے امیر علی آخر بچہ ہی تھا کب تک اس تیاری میں لگا رہتا آنکھ بچا کر باہر نکل آیا اور بچوں کے ساتھ گلی میں کھیلنا شروع کر دیا ابھی بچے کھیل کود میں لگے ہوئے تھے کہ ایک خوبصورت اور روب والا جوان گھوڑے پر سوار گلی میں سے گزرا بچے کو کھیلتے دیکھ کر نہ جانے اسے کیا خیال آیا کہ گھوڑے کی باغ روک لی اور دلچسپی سے ان کے معصومانہ کھیل دیکھنے لگا امیر علی ماں باپ کی آنکھوں کا تارہ ہونے کی وجہ سے ان سب بچوں میں زیادہ نمائیا تھا اس کا خوبصورت بشاش چہرہ صاف سترا اور قیمتی لباس اور قلائم میں سونے کے کنگن صاف بتا رہے تھے کہ وہ امیر اور آسودہ حال ماں باپ کی آنکھوں کا نور اور دل کی تھنڈک ہے سوار گھوڑے سے اترا اور امیر علی کے پاس جا کر اسے گود میں اٹھا لیا پیار کی باتیں کی مو چومہ بچوں سے پیار کیا جائے تو وہ بہت جلد دوست بن جاتے ہیں امیر علی بھی اجنبی سوار کا دوست بن گیا وہ اسے ہلوائی کی دکان پر لے گیا ایک روپے کی مٹھائی لے کر دی مو چومہ اور کہا جاؤ جا کر کھاؤ کھیلو کودو اور مزے اڑھاؤ امیر علی مٹھائی لے کر بچوں میں واپس آیا تو وہ مٹھائی دیکھ کر اس پر ٹوٹ پڑے اور چھینہ چپٹی شروع ہو گئی امیر علی نے کبرا کر چیخ ماری اجنبی سوار ابھی دور نہیں گیا تھا اپنے ننے دوست کی چیخ سن کر واپس لوٹا اسے بچوں سے چھڑایا اور امیر علی کے گھر کا پتہ پوچھ اس کے ماں باپ کے پاس پہنچا دیا امیر علی کا باپ نوجوان سوار کے نیک سلوک سے بہت خوش ہوا اسے بڑی عزت سے پلنگ پر بٹھایا خاطر توازو کی باتوں باتوں میں معلوم ہوا کہ سوار بھی ان دور جا رہا ہے وہ ایک امیر آدمی ہے اور تیس اور سوار اس کے ساتھ اس کی حفاظت کے لیے جا رہے ہیں ان دنوں سفر کرنا خوامخواہ جان کو خطرے میں ڈالنا تھا ہندوستان میں ڈاکوں اور ٹھگوں کا زور تھا مغلوں کی سلطنت آخری دموں پر تھی ملک سے امن و مان رخصت ہو چکا تھا آخری مغل بادشاہ صرف نام کے بادشاہ تھے ملک میں پولیس اور فوج کا کوئی انتظام نہ تھا ڈاکوں اور ٹھگوں کی چاندی تھی ٹھگ ڈاکوں سے زیادہ خطرناک تھے ان کے بڑے بڑے گروہ سوداغنوں یا سپائیوں کا بھیز بدل کر کافلوں کی صورت میں سفر کیا کرتے جو بدوکسمند مسافر ان کے ہتے چڑھ جاتے یہ رمال سے گلہ گھونٹ کر انہیں دھوکے سے مار ڈالتے اور پھر ایک گڑے میں دبا دیتے اس مطلب کے لیے گڑے سے پہلے ہی اسے کھود لیے جاتے ٹھگ کسی خاص فرقے یا مذہب سے تعلق نہیں رکھتے تھے اس ناپاک گروہ میں ہندو مسلمان سکھ عیسائی سبھی مذہبوں کے لوگ شامل تھے یہ ٹھگ بہوانی دیوی کو مانتے تھے اس کے آگے چڑھاوے چڑھاتے تھے اپنی مہم پر جانے سے پہلے بہوانی دیوی سے شگون مانگتے تھے اور کامیابی کے بعد سوہ روپے کا گڑ بہوانی کے نام پر سارے گروہ میں تقسیم کیا جاتا تھا بے رحمی سنگ دلی اور ظلم کے لحاظ سے ٹھگوں سے زیادہ قابل نفرت لوگ دنیا میں پیدا ہوئے ہیں نہ ہوں گے مگر اس کے باوجود ان کے ہاں بھی شرافت اور اخلاق کے کچھ اصول ضرور تھے مثلاً عورت پر ہاتھ اٹھانا مہا پاپ سمجھا جاتا تھا ناج کرنے والی لڑکیوں کا گلہ گھوٹنا منہ تھا موچی چمار کمہار جولاہیں تمبولی اور تیلی کو مارنے کی اجازت نہ تھی ٹھگوں کا خیال تھا کہ اگر کوئی شخص ان اصولوں کو توڑتے ہوئے ان لوگوں پر ہاتھ اٹھائے گا اس پر بہوانی ماتا کا کہہر و غزب نازل ہوگا اس طرح ٹھگوں کو اس بات کا بھی پختہ یقین تھا کہ بہوانی دیوی ان کے کام میں برکت دیتی ہے دشمنوں سے ان کی حفاظت کرتی ہے اور اگر کوئی ٹھگ دشمن کے ہتھے چڑھ کر مارا جائے تو دیوی اس کا خوفناک انتقام بھی لیتی ہے ان ٹھگوں کی وجہ سے لوگ سفر پر جاتے ہوئے بہت گھبراتے تھے یہی حال امیر علی کے باپ کا تھا وہ ان دور جانے کی تیاریاں تو کر رہا تھا لیکن اس کا دل خوف کے مارے دھڑک رہا تھا اس کی بیوی الہدہ گبرا رہی تھی جب انہوں نے سنا کہ ان کا نیا دوست بھی ان دور جا رہا ہے اور تیس سوار اس کی حفاظت کے لیے اس کے ساتھ ہیں تو خوشی کے مارے ان کی باچیں کھل گئیں نوجوان سوار ان پر بہت زیادہ مہربان تھا اس نے خود ہی یہ تجویز پیش کی کہ اگر امیر علی کے ماں باپ اس کے ساتھ سفر کرنے پر آمادہ ہوں تو وہ ان کی خاطر ایک آدھ دن اور ٹھہر جائے گا اس طرح یہ فائدہ رہے گا کہ انہیں ڈاکوں اور ٹھگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں رہے گی کیونکہ اس کے تیس سوار ان کی حفاظت کے لیے اپنے خون کا آخری کترہ تک بہانے کو تیار ہوں گے امیر علی کے باپ نے بڑی خوشی کے ساتھ یہ تجویز منظور کر لی نوجوان کا شکریہ ادا کیا اور بڑی عزت سے اسے رخصت کیا نوجوان سوار جس کا نام سید اسماعیل تھا امیر علی کے گاؤں سے باہر خیمے گاڑ کر ان میں ٹھہرا ہوا تھا واپس جا کر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آج کوچ ملتوی رہے گا ہم پرسوں یہاں سے چلیں گے کیونکہ ایک امیر آدمی یہاں سے اندور جا رہا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہے اسماعیل کے ساتھی یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور اسے مبارک بات دینے لگے امیر علی اور اس کے ماں باپ اپنے وعدے کے مطابق اس کافلے سے آمیلے اور سفر شروع ہوا سید اسماعیل بہت جلد امیر علی کے ماں باپ کا گہرہ دوست بن گیا امیر علی کی ماں ایک پالکی میں بیٹھی اس کا باپ ایک گھوڑے پر سوار تھا ان کے ساتھ تین چار نوکر بھی تھے سید اسماعیل نے امیر علی کو آگے کی طرف اپنے گھوڑے پر بٹھا رکھا تھا کبھی کبھی وہ گھوڑے سے نیچے اتر کر اس کی باغ تھام لیتا امیر علی گھوڑے کی پیٹ پر ہی رہتا اس طرح سید اسماعیل معمولی نوکروں کی طرح گھوڑے کی باغ تھامیں بڑی دور تک پیدل چلا جاتا امیر علی کا باپ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتا اور جی ہی جی میں اللہ کا شکر ادا کرتا کہ سفر میں ایسا اچھا ساتھی نصیب ہوا ورنہ ہر وقت تھگوں اور ڈاکوں کا ڈر لگا رہتا تین دن تو اسی طرح ہنسی خوشی سے گزر گئے چوتھے دن یہ کافلہ ایک نالہ پار کرنے لگا تو سید اسماعیل گھوڑے سے اتر کھڑا ہوا نالے میں پانی بہت کم تھا امیر علی گھوڑے پر ہی سوا رہا لیکن سید اسماعیل نے گھوڑے کی باغ بھی چھوڑ دی مگر گھوڑا اسیل تھا اس لیے بڑے آرام سے چلتا رہا امیر علی نے چیخوں کی آواز سن کر پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہا مگر وہ نالے میں گر پڑا نالے میں پانی نہ ہونے کے برابر تھا جلدی سے اٹھا تو کیا دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ اس کے ماں باپ اور ان کے نوکروں کی لاشوں کو گسیٹ رہے ہیں یہ وہی سوار تھے جو اس سے پہلے ان کی حفاظت کے دعوے دار تھے امیر علی تو تھا بچہ ہی لیکن بہت ذہین تھا سمجھ گیا کہ دشمنوں کے نرغے میں پھنس کر ماں باپ نے جان دے دی میں بھی اب کوئی دم کا مہمان ہوں مگر پانچ چھ سال کی ننی جان سے سبر کہاں ممکن تھا رونا پیٹنا اور چیخنا چلانا شروع کر دیا اس کے رونے کی آواز سن کر ایک شخص بھاگا ہوا اس کی طرف آیا اور کہنے لگا ہمیں اس شیطان کا تو خیال ہی نہیں رہا اب اس کا بھی قصہ پاک کیے دیتا ہوں یہ کہہ کر رومال امیر علی کے گلے میں ڈال کر اس کا گلہ گھوڑنا ہی چاہتا تھا اس بچے کو ہاتھ نہ لگائی ہو خبردار اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے امیر علی کا گلہ گھونٹنے والے نے اپنا ہاتھ روک لیا سید اسماعیل نے آ کر امیر علی کو گود میں اٹھا لیا اس پر دونوں آدمیوں میں خوب جھڑپ ہوئی دوسرا شخص سید اسماعیل کو بزدلی کے تانے دیتا اور کہتا تھا کہ تم بھی عورتوں کی طرح اس شیطان کی چیخیں سن کر ڈر گئے اور اب اسے زندہ رکھنا چاہتے ہو سید اسماعیل اسے یہ جواب دیتا کہ میں اس بچے کو اپنی جان سے زیادہ پیارہ رکھتا ہوں آج سے یہ میرا بیٹا ہے اگر کسی نے اس پر ہاتھ اٹھایا تو اس کی خیر نہ ہوگی ادھر امیر علی کا برا حال تھا وہ زندہ بچ تو گیا لیکن اس کے گلے میں ابھی تک بڑا سخت درد ہو رہا تھا اور وہ اس درد کی وجہ سے کرا رہا تھا سید اسماعیل نے تیل گرم کر کے اس کے گلے پر مالش کی اور اس طرح کچھ درد کم ہوا مگر امیر علی برابر روئے چلا جا رہا تھا سید اسماعیل نے امیر علی کو پہلے کی طرح گھوڑے پر اپنے آگے بٹھا لیا اور یہ کافلہ دوبارہ روانہ ہوا سید اسماعیل تھگوں کا سردار اور یہ کافلہ تھگوں کا ایک کرو تھا جو شکار کی تلاش میں نکلا ہوا تھا سید اسماعیل نے گھر پہنچ کر امیر علی کو اپنی بیوی کے حوالے کیا اس نیک عورت کا نام فاطمہ تھا اس نے امیر علی کو دیکھ کر بڑی خوشی ظاہر کی سید اسماعیل نے اسے بتایا کہ امیر علی میرے ایک مرے ہوئے رشتہ دار کا بیٹا ہے اس کی ماں بھی مر چکی ہے اس لیے میں نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا ہے اور اب یہ ہمارے پاس ہی رہے گا فاطمہ یہ سن کر بہت خوش ہوئی امیر علی کو گود میں اٹھا لیا جی بھر کر پیار کیا اچھے اچھے کپڑے پہنائے اور کہا کہ بیٹا اب میں تمہاری ماں ہوں اپنی ماں کو بھول جاؤ میں اس سے کہیں زیادہ تم سے پیار کروں گی اور تمہیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے دوں گی وقت گزر تھا گیا دن مہینے اور مہینے سال بنتے چلے گئے امیر علی نے سید اسماعیل کے گھر میں اس کے بیٹے کی طرح پرورش پائی اور اب جوان ہو چلا تھا اسے اپنے ماں باپ بلکل بھول چکے تھے ان کی یاد بچپن میں ہی دلو دماغ سے نکل چکی تھی اور یاد تھی بھی کیا ایک ہلکا سا سایا تھا جو زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ مٹتا چلا گیا امیر علی اسماعیل کو ہی اپنا باپ سمجھتا تھا اور حق یہ ہے کہ اس نے بھی حقیقی اولاد کی طرح امیر علی کی پرورش کی اسے اچھے اچھے کپڑے پہناتا بہتر سے بہتر کھانا کھلاتا امیر علی کی ہر خواہش پوری کرتا اس کی تعلیم کے لیے اسے گاؤں کے ملہ کے سپرد کیا جس نے امیر علی کو قرآن پڑھایا اور اسلام کے متعلق ضروری تعلیم دی سید اسماعیل اپنے شہر میں کپڑے کی تجارت کرتا تھا اور اس کا شمار شہر کے بڑے موزے صداقروں میں ہوتا تھا لیکن وہ عام طور پر سال میں سے چھے مہینے سفر پر ہی رہتا تھا امیر علی یہ بھول چکا تھا کہ اس کا باب تھگوں کا سرغنا ہے اس لیے وہ یہی سمجھتا تھا کہ سید اسماعیل چھے مہینے سفر پر اس لیے رہتا ہے کہ وہ اس عرصہ میں دوسرے شہروں سے اپنی دکان کے لیے کپڑے خریدتا رہتا ہے اور باقی چھے مہینے اس مال کو اپنے شہر میں فروخت کرتا ہے لیکن یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ مال خریدنے کے لیے چھے مہینے گھر سے باہر رہنے کی کیا ضرورت ہے اسے کیا معلوم تھا کہ اس کا باب جو ظاہر میں ایک نہائیت پریزگار اور نیک دل صدا کر نظر آتا ہے اصل میں ایک نہائیت سنگ دل اور بے رہم تھگ ہے جو چھے مہینے اپنے ساتھیوں کے ساتھ غریب مسافروں کا گلہ گھونٹا اور ان کا مال لوٹتا رہتا ہے اور باقی چھے مہینے اپنے شہر میں ایک شریف اور معتبر صدا کر کی حضیت سے گزارتا ہے امیر علی تو امیر علی خود فاطمہ کو بھی یہ پتا نہ تھا کہ اس کے خاند کا اصل پیشہ کیا ہے رفتہ رفتہ امیر علی کو بھی شک گزرنے لگا سید اسماعیل چونکہ ٹھگوں کے گروہ کا سردار تھا اس لیے یہ لوگ اکثر صلاح مشورے کے لیے اس کے گھر پر آیا کرتے تھے امیر علی کی سمجھ میں یہ بات نہ آتی تھی کہ یہ خفیہ مشورے کس چیز کے متعلق ہوتے ہیں جو اتنی رازداری سے کام لیا جاتا ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے اس نے اس بھید کا پتا لگانے کی بہت کوشش کی مگر اس کا باپ اس قسم کے کام اس سے چھپا کر کیا کرتا تھا ایک دن گھر میں اسی قسم کا خفیہ مشورہ ہو رہا تھا بہت سے ٹھگ ایک کمرے میں جمع تھے اور بڑی بلند آواز سے کسی بات پر جھگڑ رہے تھے اتفاق سے امیر علی پاس کے کمرے میں بیٹھا تھا لیکن سید اسماعیل یا دوسرے ٹھگوں کو پتا نہیں تھا کہ لڑکا ان کی باتیں سن رہا ہے امیر علی نے سنا کہ ایک شخص سید اسماعیل سے کہہ رہا ہے تم نے اس کے متعلق بھی کچھ سوچا ہے یا نہیں سید اسماعیل بولا میں خود اسی فکر میں ہوں میرا لڑکا بہت خوبصورت جوان ہے اب اسے بھی کام پر لگانا چاہیے انشاءاللہ یہ بڑا نامی سردار ثابت ہوگا کیوں نہ ہو سید صاحب آخر بیٹا بھی تو آپ کا ہی ہے نا نامی سردار کا بیٹا نام نہیں پیدا کرے گا تو اور کون نام پیدا کرے گا تو پھر انتظار کس بات کا ہے بھوانی ماتا سے نیک شکون لے کر اسے پویتر گھڑ کھلا دو اچھا میں سوچوں گا بھائی واہ سردار اس میں سوچنے کی اب بات ہی کیا رہ گئی ہے لڑکا گبرو جوان ہے جب تک تم سوچتے رہو گے اس وقت تک تو یہ کئی شکار مار لے گا ان باتوں میں وقت زان زائع کرو ایک دو دن تک بھوانی سے شکون لے کر امیر علی کو پویتر گھڑ کھلا دو تاکہ اس مہم پر بھی اسے اپنے ساتھ ہی لے چلیں اچھا گنیشے اگر تمہاری یہی رائے ہیں تو میں کل ہی امیر علی سے بات کروں گا اور پھر بھوانی ماتا سے شکون لے کر اسے گروہ میں شامل کر لیا جائے گا امیر علی یہ باتیں سن کر حیران سا رہ گیا یہ کون لوگ ہیں مسلمان ہو کر بار بار بھوانی ماتا کا نام کیوں لیتے ہیں اور میرا باپ تو بڑا دیندار سید ہے وہ پویتر گھڑ کا بار بار ذکر کیوں کرتا ہے یہ لوگ مجھے کس مہم میں اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں اور گروہ سے ان کی مراد کیا ہے یہ اور اس قسم کے دوسرے سوال امیر علی کو بہت پریشان کرتے رہے وہ اپنے استاد ملہ جی کے پاس بھی گیا مگر وہ اس کی تشفیہ نہ کر سکے انہوں نے اسے قرآن پاک پڑھنے کی ہدایت کی گھر واپس آ کر امیر علی نے قرآن پڑھا مگر اس کے دل کو اتمنان نہ حاصل ہوا رات کو جب وہ بستر پر لیٹا تو یہی سوالات اسے ستا رہے تھے اسی ازدراب میں اسے رات بھر نینہ آئی اور وہ ادھر ادھر کروٹیں بدلتا رہا صبح ہوئی تو امیر علی کے چہرے سے ابھی تک پریشانی کے اثار صاف نظر آ رہے تھے تھوڑے عرصے بعد سید اسماعیل اس کے پاس آیا اور اسے اپنی چھاتی سے لگا لیا سر اور ماتا چوما اور کہنے لگا بیٹا اب تم جوان ہو چکے ہو اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم سے کوئی بات چھپا کر رکھی جائے ہم چاہتے ہیں کہ اب تمہیں باقاعدہ اپنے گروہ میں شامل کر لیا جائے امیر علی پہلے ہی شوق کی تصویر بنا بیٹا تھا کہنے لگا خدا کے لیے جلدی فرمائیے میں تو کل سے تڑپ رہا ہوں کہ آخر آپ مجھے کس گروہ میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو تم نے کل کیا ہماری ساری باتیں سن لی تھی جی ہاں میں ساتھ ہی کے کمرے میں بیٹا سب کچھ سن رہا تھا چلو اچھا ہوا اس کے بعد سید اسماعیل نے امیر علی کو بتایا کہ وہ کپڑے کا معمولی سودا کر نہیں بلکہ تھگوں کے ایک زبردست گروہ کا سردار ہے اس نے اسے اپنے پیشے کے تمام ہتھ کنڈے بتائے اب تم جوان ہو گئے ہو میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اب باقاعدہ اپنے گروہ میں شامل کر لیا جائے تاکہ جب خدا مجھے اپنے پاس بلالے تو تم میری جگہ لے سکو امیر علی سادہ دل نوجوان تھا اور اس کے دل میں اپنے باپ کی بہت عزت تھی یہ چکنی چپڑی باتیں سن کر سید اسماعیل کے جال میں پھنس گیا اور کہنے لگا خدا کے لیے مجھے اپنے گروہ میں جلدہ جلد شامل کر لیجئے میں اب زیادہ انتظار نہیں کر سکتا سید اسماعیل نے اسے بتایا کہ ہم لوگ بھوانی دیوی کے چیلے ہیں اور کوئی بات اس کی اجازت کے بغیر نہیں کرتے تین دن بعد ہم سب ایک میدان میں جمع ہوں گے اور وہاں ماتا سے تمہارے متعلق اجازت مانگیں گے اگر دیوی نے اچھا شکون دے دیا تو تمہیں اسی وقت اس گروہ میں شامل کر لیا جائے گا آخر تین دن بھی گزر گئے اور امیر علی تھگ بنائے جانے کی رسم ادا کرنے کا وقت سر پر آ پہنچا اس دن دوسہ رہا تھا تمام تھگ صاف سترے کپڑے پہن کر سید اسماعیل کے گھر جمع ہوئے ایک کمرے سفید چاندنی پر سب کو بٹھایا گیا اس کے بعد سید اسماعیل امیر علی کو لیے ہوئے کمرے میں داخل ہوا اور کہنے لگا میں امیر علی کو پیش کرتا ہوں کیا تم لوگ اسے بطور ایک تھگ اور بھائی کے اپنے گروہ میں شامل کرنے کو تیار ہو سب نے باوازے بلند جواب دیا ہم تیار ہیں اس کے بعد سب لوگ ایک کھلے میدان میں جمع ہو گئے امیر علی کے باپ نے اپنے ہاتھ اور آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا اے بھوانی دھرتی ماتا ہم تیرے چیلے ہیں اپنے اس خادم کو قبول کر اور ہمیں ایسا شگون دے جس سے ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ تُو نے ایسے اپنی غلامی میں لینا منظور کر لیا اس کے بعد سب لوگ خاموش ہو کر شگون کا انتظار کرنے لگے کافی عرصہ تک خاموشی تاری رہی تھوڑے عرصہ بعد قریب کے ایک درخت سے اللو بولا اس پر سب ٹھک زور سے پکارے جے بھوانی ماتا کی امیر علی کو مبارک بادیں ملنے لگی دیوی نے اسے اپنی غلامی میں لینا منظور کر لیا تھا اس کے بعد سب لوگ واپس اسی کمرے میں جمع ہوئے تھگی کا نشان اور تھگوں کا ہتھیار یعنی سفید رومال امیر علی کی دہنی کلائی پر باندھا گیا اور اس نے دائیں ہاتھ اوپر اٹھا کر قسم کھائی کہ وہ ساری عمر اپنے گروہ کا وفدار رہے گا اس کے بعد اس نے قرآن ہاتھ میں لے کر دوبارہ اسی حلف کو دور آیا جب یہ رسم ادا ہو چکی تو پویتر گڑھ منگایا گیا اور سب میں تقسیم کیا گیا تھگوں کا عقیدہ تھا کہ جس نے ایک مرتبہ یہ پویتر گڑھ کھا لیا وہ ساری عمر بوانی ماتا کی غلامی سے سرتابی کی جرت نہیں کر سکتا جب یہ رسم ختم ہو گئی تو سید اسماعیل کو سب لوگ مبارک باد دینے لگے امیر علی کو ایک گرگ باران دیدائے بڑے خرانٹ تھگ کے سپورد کر دیا گیا کہ وہ اسے اپنے کام میں تاک کر دے امیر علی بہت جلد تھگی کے سارے ڈھنگ اور ہنر سے گیا اور اب اس کے دل میں ہر وقت یہ خواہش چٹکیاں لینے لگی کہ جلد از جلد کسی مہم پر روانہ ہو اور اپنے کارنامے دکھا کر باپ کی خوشنودی حاصل کرے ادھر باپ بھی چاہتا تھا کہ بیٹے کو زبانی تعلیم تو مل گئی اب اسے عملی تربیت بھی دینی چاہیے تھوڑا عرصہ بعد ہی مہم روانہ ہوئی امیر علی کا باپ اس کا سردار تھا اور اس کے ماتحت تین سو ٹھک تھے لیکن سفر پر روانہ ہونے سے پہلے شگون لینا ضروری تھا اس لیے سب لوگ میدان میں جمع ہوئے پیتل کے ایک برتن سے جس میں لبا لب پانی بھرا ہوا تھا ایک ڈوری باندھی گئی امیر علی کے باپ نے اس ڈوری کو دانتوں میں دبا لیا اور آگے بڑھا پھر جنوب کی طرف مو کیا اور آگے بڑھ کر اپنا بایاں ہاتھ سینے پر رکھا عدب سے آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائیں اور بلند آواز سے پکار کر کہا دھرتی ماں تھا ہماری سرپرست اور بچانے والی اگر تو اس مہم کو پسند کرتی ہے تو ہماری مدد کر اور اپنی منظوری کا شگون دے یہ کہہ کر سید اسماعیل خاموش ہو گیا اور اس کے بعد باقی لوگوں نے اسی دعا کو دھورایا آدھا گھنٹہ تک موت کسی خاموشی تاری رہی تھگوں کا عقیدہ تھا کہ اگر یہ برطن سید اسماعیل کے موں سے گر پڑا تو اسی مہم کے دوران میں اس کی موت واقعہ ہو جائے گی کیونکہ برطن کا گرنا بہوانی کو نرازگی ظاہر کرتا تھا اس کے بعد اگر وہ بڑی ڈھیل دے تب بھی سردار زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہ سکتا اور ایک سال کے اندر اندر مر جائے گا آدھا گھنٹہ کے بعد دور سے ایک گھدے کی رینگنے کی آواز آئی سب تھگوں نے خوشی سے جے بہوانی کے نارے لگائے گھدے کا رینگنہ ایک نہایت مبارک شگون سمجھا جاتا تھا اور وہ سب خوش تھے کہ اس مہم میں بڑی دولت ہاتھ آئے گی آخر مہم روانہ ہوئی سفر بڑا لمبا تھا کئی دن یوں ہی گزر گئے اور کوئی شکار نہ ملا آخر یہ لوگ گنیش پر پہنچ گئے شہر سے باہر پڑاؤ ڈال دیا گیا اور کچھ تھگوں کو شہر میں بھیج دیا گیا ان کا کام مسافروں کو ورگلانا اور شکار پھانسنا تھا یہ لوگ سارا دن غائب رہے شام کو واپس آ کر ان میں سے ایک تھگنے جس کا نام گوپال تھا سید اسماعیل کو یہ خوشخبری دی کہ ایک بڑا موٹا شکار پھانسنے والا ہے اور امید ہے کہ اس سے بڑی دولت ہاتھ آئی گی سردار نے اسے سارا حال کھول کر سنانے کو کہا تو گوپال نے بتایا کہ وہ شکار کی تلاش میں پھرتے پھراتے اس نے ایک موٹے تازے ساہوکار اور تھوک کے ایک دکاندار کو جھگڑتے دیکھا دکاندار ساہوکار کے ساتھ بڑی سختی سے پیش آ رہا تھا اور اسے بڑی گالیاں دے رہا تھا میں آگے بڑھا تو ساہوکار نے مجھے کہا کہ دیکھئے ایک تو اس شخص نے لین دن میں بہیمانی کی ہے اور دوسرے اب یہ الٹا مجھے گالیاں دے رہا ہے آپ اس کی بددیانتی اور بدزبانی کے گوہ رہیے گا میں اسے کازی کے سامنے لے جاؤں گا میں نے ساہوکار کا حمایتی بن کر دکاندار کو خوب ڈانٹا اور ڈانٹ پٹ سے معاملہ تیہ کروا دیا ساہوکار مجھ سے بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا آپ کا بڑا دھنیواد ہو آپ نے میری عزت اور روپیہ بچا لیا اس کے بعد وہ میرا حال پوچھنے لگا کہ میں کون ہوں کہاں سے آیا ہوں اور کیا کرتا ہوں میں نے اسے بتایا کہ ہم مسافر ہیں اور شہر کے باہر ٹھہرے ہوئے ہیں ہم لوگ اکٹھے سفر کرتے ہیں کیونکہ آج کل ٹھگوں کا بہت خطرہ ہے وہ کہنے لگا خوب میں خود اس چہر میں مسافر ہوں تب ہی تو میری بہزتی ہو رہی ہے میں ایک راجہ کا ملازم ہوں اور اب اس کے پاس ناگپور جا رہا ہوں میں نے کہا ناگپور اچھا تو آپ بھی ناگپور جا رہے ہیں ارے بھئی پرماتما نے خوب ملایا ہم خود ناگپور کے راستے دکن جا رہے تھے تب تو یہ سفر بڑے مزے میں کٹے گا آپ بھی ہمارے ساتھی چلئے دوستوں کی صحبت میں سفر کا دکھ بھول جائے گا سید اسماعیل یہ سن کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا شاباش گپال لیکن جلدی سناؤ کہ وہ ہمارے جال میں کب فسے گا گپال بولا سردار سنیے تو میں کوئی یوں ہی چھوڑ دینے والا تھوڑا ہوں آخر تمہارا شاگرد ہوں میں نے اسے ٹھگوں کے ظلم کے بہت سے قصے سنائے اور خوب ڈرائیا میں نے اسے یہاں تک ڈرائیا ہے کہ وہ اب شہر میں بھی نہیں رہنا چاہتا بلکہ کل شام کو ہی ہمارے پاس آ جائے گا میں نے اسے یقین دلایا ہے کہ ہماری جمعیت بہت مضبوط ہے اور ٹھگ یا ڈاکو ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے اور اگر وہ اس قسم کا برا ارادہ ظاہر بھی کریں گے تو ہم طاقتور ہیں کہ انہیں موں کی کھانی پڑے گی اب آپ تسلی رکھیں وہ کل خود بخود آ کر ہمارے جال میں پھنس جائے گا سب ٹھگ یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور بڑی بیتابی سے سہوکار کی آمد کا انتظار کرنے لگے گوپال کے کہنے کے مطابق دوسرے دن شام کو وہ اپنے نوکنوں سمیت ٹھگوں کے خیموں میں آ گیا گوپال نے امیر علی کے باپ سے اس کا تعرف کروایا اس کے ساتھ سات نوکر بھی تھے سہوکار کی شکل و صورت اور وضاقتہ سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ موزز آدمی ہے اور کسی بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے سید اسماعیل نے اس کی بڑی آو بھگت کی سہوکار بار بار گوپال اور سید اسماعیل کا شکریہ ادا کرتا رہا کہ انہوں نے اسے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے اس غریب کو کیا معلوم تھا کہ وہ خود چل کر موت کے موں میں آفہ سا ہے ان لوگوں کے آنے سے پہلے ہی ان کی موت کا فیصلہ ہو چکا تھا ایک بڑا سا گڑا پہلے سے کھود لیا گیا تھا تاکہ ان کا گلہ گھنٹنے کے بعد ان کی لاشے اس میں دبائی جا سکیں جب تھوڑی سی رات گزر گئی تو سب لوگ سید اسماعیل کے خیمہ میں جمع ہو گئے اور ایک دوسرے سے قصے کہانیاں کہنے لگے یہ بات پہلے سے تیہ ہو چکی تھی کہ سہوکار کا قصہ آج ہی رات ختم کر دیا جائے گا اور صبح و صویرے یہاں سے کافلہ کوچھ کر جائے گا امیر علی نے اس سے پہلے ٹھگوں کو یہ ہولنا کرنما سر انجام دیتے ہوئے نہیں دیکھا تھا اس لیے جو جو وقت قریب آتا جا رہا تھا اس کی پریشانی اور ازدراب بڑھتا جا رہا تھا اسے پتا تھا کہ یہ بدقسمت سہوکار اور اس کے ساتھ نوکر آج بیق وقت موت کے گھاٹ اتارے جائیں گے وہ دیکھ رہا تھا کہ سہوکار آنے والے خطرے سے بے خبر نہائیت خوش پوش بیٹھا تھا اس کے مکار باپ کی باتیں سن رہا ہے اور بار بار اس کا شکریہ عطا کرتا ہے کہ اس نے اسے ٹھگوں اور ڈاکوں سے بچا لیا امیر علی دیکھ رہا تھا کہ ایک ایک نوکر کے پیچھے تین تین تھک بیٹھے اس کے باپ کے اشارے کا انتظار کر رہے تھے جو ہی اس نے اشارہ کیا سفید لیکن خونی رومال حرکت میں آئیں گے اور ایک ہی جھٹکے میں زندوں کو مردوں کی صف میں شامل کر دیں گے سہوکار کی موت خود سید اسماعیل کی ہاتھوں ہوگی وہ دیکھ رہا تھا کہ بڑھا سردار اپنے خوفناک ہتھیار سے کھیل رہا ہے اس کی آنکھوں میں قاتلانہ چمک ہے لیکن موٹا سہوکار بے خبر بیٹھا ہکا پی رہا ہے امیر علی اس نظارے کی تاب نہ لا سکا اس کی آنکھیں زیادہ دیر تک یہ نظارہ برداشت نہیں کر سکتی تھی وہ اٹھا اور اٹھ کر خیمے سے باہر چلا گیا اس کا باپ بھام کیا کہ نوجوان بیٹے کا دل ابھی تک کمزور ہے موت کو سہوکار کی آنکھوں کے سامنے ناچتے دیکھ کر گھبرا اٹھا ہے وہ بھی بیٹے کے بعد اٹھا اور اسے خیمے سے باہر جا لیا کہنے لگا امیر علی یہ کیا بہت کی ہے تم سید اسماعیل کے بیٹے ہو پہلی آزمائش میں ہی گھبرا گئے میرے ساتھیوں میں مجھے زلیل کرانا چاہتے ہو بزدل نہ بنو اور فوراں اندر چلے آؤ امیر علی بولا میں خود شرمندہ ہوں کہ میں نے وہ حوصلہ نہیں دکھایا جو مجھے دکھانا چاہیے تھا لیکن آپ اتمنان رکھئے میں چند منٹ کے بعد اندر آ جاؤں گا اور پھر کسی قسم کی گبراہت کا اظہار نہیں کروں گا اس کا باپ یہ سن کر واپس چلا گیا اور سہوکار سے باتوں میں مصروف ہو گیا امیر علی کچھ دیر ادھر ادھر ٹہلتا رہا اور پھر دل کو مضبوط کر کے خیمے کے اندر آ گیا اور این سہوکار کے سامنے اپنے باپ کے پاس جا بیٹھا پندرہ بیس منٹ بعد سید اسماعیل نے زور سے کہا پان لاؤ یہ موت کا اشارہ تھا اس کے یہ کہنے کی دیر تھی کہ آٹھ سفید رمال حرکت میں آیا اور ایک منٹ کے بعد آٹھ لاشیں زمین پر تڑپ رہی تھی سہوکار کا کام خود سید اسماعیل نے تمام کیا تھا اس کے بعد لاشوں کو گسیڑ کر باہر لائیا گیا اور ایک ایک کر کے اسی گڑے میں جو پہلے سے اس مطلب کے لیے کھودا گیا تھا ڈال دیا گیا گڑے کو مٹی سے بھر چکنے کے بعد سب لوگ واپس خیمے میں آئے اور سوا روپے کا پویتر گڑ تقسیم کیا گیا اس رات امیر علی کو نیند بلکل نہیں آئی سہوکار کی تصویر رات بھر اس کی آنکھوں کے سامنے پھرتی رہی لیکن جب وہ صبح اٹھا تو اس کے باپ نے اس کی پیٹ پر تھپکی دی اور کہا کہ اگلی مہم میں تم سے بھی کام لیا جائے گا ناگپور تک رستے میں کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہ آیا تھگوں نے اکے دکے مسافروں کو سڑک پر ضرور ہلاک کیا مگر کوئی موٹی اسامی ان کے ہاتھ نہ لگی ناگپور پہنچ کر انہوں نے شہر کے باہر خیمے گار دیئے مگر سید اسماعیل اور دوچار اور موتبر صورت تھگ شہر میں چلے گئے اور اپنے آپ کو صدا کر ظاہر کیا سہوکار کے قتل سے انہیں نقد روپیہ بھی کافی ہاتھ آیا تھا لیکن اس کے علاوہ سہوکار کے پاس بہت سا قیمتی سمان بھی تھا اور تھگ چاہتے تھے کہ اسے ناگپور میں فروخت کر کے اس کے ٹکے کھرے کر لیے جائیں اسی لینڈ دن کے دوران میں سید اسماعیل کو ایک سہوکار سے معلوم ہوا کہ وہ اپنے کاروبار کے سلسلہ میں ہیدر آباد جانا چاہتا ہے سید اسماعیل نے سہوکار کو بتایا کہ وہ خود ہی بھی ہیدر آباد ہی جا رہا ہے لیکن چونکہ راستے پر خطر ہیں اور ہر وقت تھگوں کا ڈر لگا رہتا ہے اس لیے اس نے اکیلے سفر کرنے کے بجائے سپاہیوں کے ایک کافلہ کو کچھ دے دلا کر اس بات پر رضا مند کر لیا ہے کہ وہ اسے اپنی حفاظت میں ہیدر آباد لے چلیں یہ سپاہی نظام کی فوج میں ملازم ہیں چھٹی لے کر اپنے گھروں کو آئے ہوئے ہیں اور اب واپس جا رہے ہیں سہوکار جو پہلے ہی تھگوں سے ڈرتا تھا سید اسماعیل نے تھگوں کے ظلم کے دوچار کسے ایسے سنائے کہ غریب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگا میر صاحب اگر آپ کسی طرح مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں تو بڑی کرپہ ہوگی میں تو خود ان سپاہیوں کی مہربانی اور انعیت کا فائدہ اٹھا رہا ہوں میں آپ کو کس طرح اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں سہوکار کہنے لگا پرماتما کے لیے میری خاطر کچھ نہ کچھ ضرور کیجئے میرا حیدر آباد جانا بہت ضروری ہے اور اگر میں اکیلہ اس سفر پر روانہ ہوا تو میرا زندہ اور سلامت حیدر آباد پہنچنا ناممکن ہے جب آپ جیسے بہادر اور مضبوط و توانا لوگ اکیلے سفر کرتے ہوئے ڈرتے ہیں تو میں غریب اتنی حمد کہاں سے لاؤں آپ جس طرح بھی بن پڑے ضرور مجھے اپنے ہمرا لے چلئے سید اسماعیل بولا میں ٹھیک وعدہ تو نہیں کر سکتا البتہ سپاہیوں کا سردار ایک نوجوان آدمی ہے اور میری بڑی عزت کرتا ہے اس سے کہہ دیکھوں گا اگر وہ مان گیا تو بڑی خوشی کی بات ہوگی ہم لوگ آپ کی خاطر دو چار دن اور یہاں ٹھہر جائیں گے اتنے میں آپ سفر کا سمان درست کر لیجئے پھر اکٹھے حیدر آباد روانہ ہوں گے ساہوکار یہ سن کر بڑا خوش ہوا سید اسماعیل کا شکریہ دا کیا اور بڑی دور تک اسے چھوڑنے کے لیے اس کے ساتھ آیا سید اسماعیل نے دیرے میں جا کر ٹھکوں کو خوشخوری سنائی کہ ایک موٹا تازہ شکار پھانس کر آ رہا ہوں پھر اس نے امیر علی کو بتایا بیٹا تم پویتر گھڑ تو کھا ہی چکے ہو اب صرف اس بات کی قصر رہ گئی ہے کہ تم اپنے ہاتھ سے بھوانی ماتا کے قدموں میں انسانی زندگی کی بھینٹ چڑھاؤ یہ رسم بھی بہت جلد پوری ہو جائے گی اپنے دل کو ابھی سے مضبوط کر لو اس ساہوکار کی زندگی کا خاتمہ تمہارے ہاتھوں ہوگا امیر علی بولا ابباجان میرا دل بڑا مضبوط ہے میں تو عرصے سے اس دن کی راہ دیکھ رہا تھا جب میری قوت بازو کا امتحان ہوگا اور میں اس امتحان میں کامیاب ہو کر خوشنودی حاصل کروں گا سید اسمائل نے کہا شاباش بیٹا تم اپنے باپ کی نام کی لاج رکھ رہے ہو ایک دن ایسا آئے گا جب میں آرام سے ایک گوشے میں جا بیٹھوں گا اور سرداری تمہارے سپرد کر دی جائے گی دوسرے دن سید اسمائل ساہوکار کے پاس گیا اور کہنے لگا سپاہیوں کا سردار پہلے تو میری بات کو بالکل مانتا ہی نہ تھا وہ کہتا تھا کہ ایک ساہوکار کو اپنے ساتھ لے جانا خوامخار تھگوں اور ڈاکوں کو اپنے اوپر حملہ کرنے کی دعوت دینا ہے اس لیے ہم تمہارے دوست کو اپنے حمرہ نہیں لے جا سکتے لیکن میرے بہت زور دینے پر وہ مان گیا ہے اب تم جلدی کرو ایک دو دن کے اندر اندر سارا سامان سفرت درست کر لو اور کفلے میں آمیلو ورنہ سپاہیوں کے مزاج تم جانتے ہو کیا پتا کب بگڑ جائیں اور تمہارا انتظار کیے بغیر ہی چل پڑیں ساہوکار یہ سن کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا میر صاحب پرماتمہ آپ کو خوش رکھے آپ نے جو مجھ پر احسان کیا وہ عمر بھر یاد رکھوں گا میں دو دن کیا کل ہی سارا سامان لے کر آپ کے کافلے سے آمیلوں گا آپ سردار صاحب کی خدمت میں بھی میری طرف سے ان کا شکریہ ادا کر دیں سید اسماعیل کہنے لگا یہ تو میں تمہارے کہے بغیر ہی کر چکا ہوں تم نے اپنے لین دین میں جس امانداری کا ثبوت دیا ہے اس سے میں بہت خوش ہوا ہوں اور اب مجھے تم سے زیادہ خیال رہتا ہے دیرے میں واپس آ کر سید اسماعیل نے بتایا کہ ساہوکار کل ہمارے پاس آ رہا ہے اس لیے آج ہی بھوانی ماتا سے شگون لے لینا چاہیے کہ آیا وہ اس گروبانی کو قبول کرتی ہیں یا نہیں چنانچہ حسب ممول سب تھگ ایک کھلے میدان میں جمع ہوئے سید اسماعیل دنمیان میں کھڑا ہو گیا اس نے بایا ہاتھ سینے پر رکھا اور آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر نہائیت عدب سے کہا اے بھوانی ماتا کیا تو ہماری نئی قربانی کو قبول کرتی ہے اگر تجھے اپنے چیلوں کی یہ بھینٹ منظور ہے تو ہماری مدد کر اور ہمیں نیک شگون دے کچھ عرصہ تک خاموشی تاری رہی پھر دور سے گدھے کے رنگنے کی آواز آئی سب تھگوں نے مل کر بڑے زور سے جے بھوانی کا نعرہ لگایا ان کی قربانی منظور کر لی گئی تھی اور وہ بہت خوش تھے ساہوکار اپنے وعدے کے مطابق دوسرے دن دوپہر کو ہی ڈیرے میں آ پہنچا اور شام کو کافلہ روانہ ہوا یہ بات پہلے سے تیہ ہو چکی تھی کہ ساہوکار کی زندگی کا خاتمہ امیر علی کے ہاتھوں ہوگا لیکن ابھی اس کا فیصلہ نہ ہوا تھا کہ یہ کام کب اور کس جگہ انجام دیا جائے گا سید اسماعیل کسی اچھے موقع اور جگہ کا انتظار کر رہا تھا لیکن امیر علی کو وہ ہر روز اپنے پاس بلا کر پوچھ لیتا تھا کہ اس کا دل مضبوط ہے یا نہیں امیر علی اس پر جنجلہ اٹھتا اور کہتا آپ میرے سبر کا زیادہ امتحان کیوں لے رہے ہیں آج ہی مجھے حکم دیجئے اور پھر دیکھئے کہ میں کس چابک دستی سے اس ناپاک ساہوکار کو ٹھکانے لگاتا ہوں مگر اس کا باپ کہتا بیٹا ابھی وہ مبارک دن نہیں آیا جب تم اپنے ہاتھ سے بہوانی دیوی کے قدموں میں انسانی زندگی کی پہلی بھینٹ چڑھاؤ گے ابھی دو چار دن اور انتظار کرو اس کے بعد ہم لوگ تمہارا کمال دیکھیں گے اور اس کی داد دیں گے آخر وہ دن بھی آ پہنچا امیر علی کو اطلاع دے دی گئی کہ آج رات کو تمہیں ساہوکار کا کام تمام کرنا ہوگا اس کے ساتھ چار نوکر بھی تھے ان کی جان لینے کے لیے دوسرے چار ٹھک مقرر کر دیے گئے ایک بڑا سا گڑا پہلے سے کھود لیا گیا غرض یہ کہ ساہوکار کی جان لینے کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی تھی رات ہوئی تو سب لوگ سید اسماعیل کے خیمے میں جا پہنچے بہانہ یہ کیا گیا کہ سید اسماعیل کے کچھ نوکر آج ناچ اور گانے سے کافلے کا دل بہلائیں گے تاکہ سفر کی تفقیف کا تھوڑا خیال عرصے کے لیے دل سے دور ہو جائے سید اسماعیل نے امیر علی کو سپاہیوں کا سردار ظاہر کیا اس لیے اسے ایک نمائی جگہ پر بٹھایا گیا ساہوکار کے متعلق سید اسماعیل نے کہا کہ یہ میرے بڑے عزیز اور محزز دوست ہیں اس لیے اسے بھی امیر علی کے پاس ہی پاس آ کر بیٹھ گیا سید اسماعیل کے نوکروں نے ناشنا شروع کیا ساہوکار بڑا خوش تھا کہ اس کی اتنی عزت افضائے کی گئی اور سپاہیوں کے سردار کے پاس جگہ دے دی گئی ادھر باپ بیٹوں میں کچھ اور ہی منصوبے ہو رہے تھے امیر علی باپ کے اشارے کا انتظار کر رہا تھا کہ کب حکم ملے اور میں اپنے پہلے شکار کو موت کی نیند سناؤں چاروں نوکروں کے پیچھے ایک ایک تھک رومان لیے بیٹھا تھا کہ اشارہ ہوتے ہی ان کا گلہ گھونڈ دیا جائے ناچ جاری تھا اور ساہوکار اسے دلجسپی سے دیکھ رہا تھا کہ وہ سید اسماعیل اور امیر علی کی کانہ فوسی بھی نہ سن سکا سید اسماعیل نے امیر علی سے پوچھا تمہارا دل اور ہاتھ تو مضبوط ہیں امیر علی بولا دونوں مضبوط ہیں حکم دیجئے خود بخود امتحان ہو جائے گا سید اسماعیل بہت خوش ہوا لیکن ابھی اس نے حکم نہیں دیا وہ چاہتا تھا کہ امیر علی کی بیتابی بڑھتی جائے جب اس نے دیکھا کہ امیر علی بے سبرہ ہوا جا رہا ہے تو اس نے زور سے پکارا تمباکو لاؤ یہ موت کا اشارہ تھا حکم ملنے کی دیر تھی کہ امیر علی نے اپنا پھندہ اپنے نیچے اور آگے بیٹھے ہوئے بے خبر ساہوکار کے گلے میں ڈال دیا ایک منٹ تک خرخر کی آواز آتی رہی لیکن دوسرے منٹ میں ساہوکار کی بے حصو حرکت لاش زمین پر پڑی ہوئی تھی چاروں نوکر بھی اسی طرح مارے جا چکے تھے پانچوں لاشیں گڑے میں دبا دی گئیں اور ٹھک امیر علی اور اس کے باپ کو اس کے پہلے کارنامے پر مبارک بادیں دینے لگے اس کا باپ آج بہت خوش تھا کہ بیٹے نے کامیابی سے پہلا شکار مار لیا امیر علی کی خوشی کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں تھا وہ آج جامعے میں پھولا نہیں سماتا تھا اس کے بعد کافلہ آگے بڑھا اسی سفر کے دوران میں عظیمہ نامی ایک خوبصورت لڑکی تھگوں کے ہتھے چڑ گئی امیر علی اسے دیکھ کر دل دے بیٹھا سید اسمائل نے بھی اس رشتہ کی کچھ زیادہ مخالفت نہ کی اس لیے امیر علی اور عظیمہ نے آپس میں شادی کر لی اور اس کی پالکی بھی تھگوں کے کافلے کے ساتھ ہی روانہ ہوئی لیکن سید اسمائل کا حکم تھا کہ دلن کو کسی بھی طرح یہ معلوم نہ ہو سکے کہ ہم لوگ تھگ ہیں اسے یہی یقین دلائے رکھو کہ ہم صدا کر ہیں چنانچہ اس بیچاری کو تو پتہ ہی نہ چل سکا کہ اس کا خامد کون ہے اور اس کا اصل پیشہ کیا ہے جب یہ کافلہ فیض پر کے شہر کے قریب پہنچا تو انہوں نے سستانے کے لیے شہر سے کچھ دور ڈیرے ڈال لیے امیر علی اور دوچار دوسرے ٹھگوں کو شہر میں بھیجا کہ کوئی موضوع شکار ملے تو فانس لائیں امیر علی ادھر ادھر پھر رہا تھا کہ اسے ایک بڑھا منشی مل گیا اس نے امیر علی کے لباس سے پہچان لیا کہ مسافر اور اس شہر میں نوارد ہے پوچھنے لگا کہاں سے آنا ہوا اور کس طرف کے ارادے ہیں امیر علی بولا میرا باپ گھوڑوں کا صدا کر ہے ہم لوگ ناکپور کی طرف سے آئے تھے اور اب واپس جا رہے ہیں منشی کہنے لگا کتنے آدمی ہیں آپ کے کافلہ میں یہی کوئی ڈیڑھ سو کے قریب ہوں گے بات یہ ہے کہ سفر خطرناک ہیں اور ٹھگوں کا ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے اس لیے ہم مسافر لوگ اکٹھے مل کر سفر کرتے ہیں تاکہ اگر کوئی مصیبت آ جائے تو مل کر اس کا مقابلہ کیا جا سکے منشی ٹھگوں کا نام سن کر کہنے لگا ہاں ہاں ان ٹھگوں نے آج کل بڑا ادھم مچا رکھا ہے تم تو غریب اور پر امن صدا کر ہو بڑے بڑے بہادروں کا پتہ ٹھگوں کا نام سن کر پانی ہو جاتا ہے تم نے نواب سبزی خان کا نام سنا ہے کون نواب سبزی خان یہ نام تو کچھ ناشنا اور بڑا عجیب سا ہے معاف کیجئے گا نواب سبزی خان سچ مجھ کسی نواب کا نام ہے تو میں تم سے جھوٹ کہہ رہا ہوں کیا ارے میاں یہ کوئی مزاک نہیں نواب سبزی خان تو یہاں کے بہت بڑے رئیس ہیں لیکن تمہیں کیا پتہ تم تو مسافر ہو اور شاید آج اس شہر میں آئے ہو ہاں یہی بات ہے دوسرا یہ کہ مجھے یہ نام کچھ دلچسپ سا محسوس ہوا میر صاحب بات یہ ہے کہ نواب صاحب کا اصل نام تو کچھ اور ہی ہے لیکن چونکہ بھنگ بہت پیتے ہیں اس لیے ان کا نام سبزی خان پڑ گیا ہے اور یہ نام کچھ ایسا مشہور ہوا کہ اصل نام تو کوئی جانتا ہی نہیں امیر علی بولا اچھا تو یہ نواب صاحب بہت بڑے آدمی ہوں گے بڑی دولت ہوگی ان کے پاس آج امیر صاحب یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے نواب ابن نواب ابن نواب پوتروں کے امیر ہیں ان کے پاس دولت نہیں ہوگی تو اور کس کے پاس ہوگی لیکن اصل بات تو بیچ میں ہی رہ گئی ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ تو صداگر ہیں صداگروں کو لڑنے بڑھنے سے کیا کام یہ نواب سبزی خان بڑے بہادر اور مشہور جنگلوں ہیں کئی مار کے مار چکے ہیں لیکن تھگوں سے تو یہ بھی ڈرتے ہیں اور گھر سے باہر قدم نہیں نکالتے امیر علی کہنے لگا لیکن انہیں تھگوں سے ڈرنے کی کیا ضرورت تھگ انہیں کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں وہ تو صرف غریب مسافروں کو ہی لوٹنا جانتے ہیں نواب سبزی خان کا ڈر مجھے تو کچھ بے جاہی معلوم ہوتا ہے بڑا منشی کہنے لگا میر صاحب آپ میری بات نہیں سمجھے نواب سبزی خان بہپال جانا چاہتے ہیں وہاں ان کے رشتہ دار نواب ہیں انہوں نے بلایا ہے مگر تھگوں کے ڈر سے سفر پر روانہ نہیں ہو سکتے امیر علی یہ سن کر بہت خوش ہوا کہ خوب شکار پھنسا لیکن خوشی کے جذبات کو چھپا کر بولا اگر آپ مجھے نواب صاحب کی خدمت میں لے چلیں تو میں انہیں اپنے کافلے کے ساتھ چلنے کے لیے عرض کروں ہم لوگ بھی اسی طرف جا رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ اتنے بڑے گروہ پر حملہ کرتے ہوئے ٹھاک بہت ڈرتے ہیں منشی یہ سن کر بہت خوش ہوا اسے امید تھی کہ نواب سبزی خان امیر علی کی اس تجویز کو منظور کر لیں گے اور منشی کو بھی خوش ہو کر کچھ نہ کچھ انام عطا فرما دیں گے بڑا منشی امیر علی کو نواب سبزی خان کے حضور میں لے گیا نواب صاحب کی عمر پچاس برس کے لگ بھگ ہوگی مگر ان کی مضبوطی اور توانائی میں ابھی تک کوئی فرق نہیں آیا تھا ان کا چہرہ انار کے دانوں کی طرح سرخ تھا اور اس سے شان و شکت اور روب داب ٹپک رہا تھا منشی نے عداب بجا کر عرض کیا کہ یہ نوجوان میر صاحب گھوڑوں کے صداغن ہیں اور اپنے باپ کے ہمراہ بھپال جا رہے ہیں ان کے کافلوں میں ڈیڑھ سو آدمی شریک ہیں اتفاق سے بازار میں ان سے ملاقات ہو گئی اور باتوں باتوں میں حضور کے ارادہ سفر کا ذکر بھی گیا میر صاحب نے حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کی خواہش ظاہر کی اس لیے انہیں میں یہاں لے آیا ہوں نواب سبزی خان بولے آئیے میر صاحب آپ کا آنا سر آنکھوں پر فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں امیر علی بولا حضور میں نے منشی جی سے سنایا کہ حضور بھپال جانا چاہتے ہیں مگر ٹھگوں کی وجہ سے کچھ ہجک جا رہے ہیں ہم لوگ بھی بھپال جا رہے ہیں اور چونکہ ہمارے گروہ کافی مضبوط ہے اس لیے ہمیں ٹھگوں سے کوئی خطرہ نہیں میں یہ ارز کرنے حاضر ہوا ہوں کہ اگر حضور گستاخی نہ سمجھے اور پرسند فرمائے تو ہمیں اپنی میت کا شرف بخشیں ہم آپ کی خدمت کو سعادت سمجھیں گے نواب صاحب یہ سن کر بہت خوش ہوئے امیر علی کی تعریف کی اور کہا کہ میں دو چار دن تک سامانے سفر درست کر کے آپ صاحبان سے آملوں گا اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے آپ کو یہاں بھیج دیا ورنہ نہ جانے کب تک میرا بھپال جانے کا سفر ملتوی رہتا آپ اپنے والد سے جا کر میرا سلام کہہ دیجئے میں جلد ان کے نیاز حاصل کروں گا امیر علی نے واپس آ کر اپنے باپ کو یہ خوشخبری سنائی کہ ایک سنہری چڑیا دام میں پھنسی ہے باپ نے اس کی پیٹھونکی اور چھاتی سے لگا کر کہا کہ شاباش بیٹا اگر اسی طرح تم بھوانی ماتا کو خوش کرتے رہے تو وہ یقیناً تم پر اپنی برکتیں نازل کرے گی تیسرے دن نواب سبزی خان دس سواروں سمیت کافلہ میں آمیلے امیر علی کے باپ نے بڑی عزت اور احترام سے نواب سبزی خان کا استقبال کیا دوسرے دن یہ کافلہ فیض پر سے روانہ ہوا سید اسماعیل حیران تھا کہ نواب سبزی خان کا خاتمہ کس طرح کیا جائے کہ نواب اور اس کے ساتھی پوری طرح مسلح تھے اور ان پر ہاتھ ڈالنا آسان کام نہیں تھا لیکن ایسا قیمتی شکار مفت میں بھی نہیں چھوڑا جا سکتا تھا آخر ایک دن مقرر کر دی دیا گیا اور تمام تھگوں کو مناسب ہدایات دے دی گئی مقررہ دن پر کافلہ سستانے کے لیے ایک جگہ ٹھہر گیا رات کو حسب معمول راگ رنگ کی محفل جمائی گئی پانچ چھے ٹھگوں نے ناچنا شروع کر دیا دو ایک گھانے لگے کچھ دفیں بجا رہے تھے نواب صاحب اپنی ایک خوبصورت لونڈی کے ہاتھوں بھنگ کے پیالے پیے جا رہے تھے اور ناچ دیکھنے میں محف تھے ان کے سواروں کے پیچھے بھی ٹھگ موقع کی تاک میں بیٹھے تھے نواب صاحب کے ادھر ادھر چار ٹھگ بیٹھے تھے ان کا کام تمام کرنے کا ذمہ خود سید اسماعیل نے لیا آخر موقع کی تاک دے کر اس نے کہا پان لاؤ اشارہ پانے کی دیر تھی کہ ٹھگوں نے سواروں کو گرا لیا سبزی خان کا گلہ سید اسماعیل نے گھونڈ ڈالا لیکن لونڈی کا کسی کو خیال ہی نہ رہا کہ اسے بھی ہلاک کرنے لگے تھے کہ غفور خان نامی ایک ٹھک بولا اسے چھوڑ دو پھر اس نے لونڈی سے کہا میں ابھی تک غیر شادی شدہ ہوں تم مجھ سے شادی کر لو تو زندگی بچ جائے گی ورنہ مفت میں جان سے ہاتھ دو بیٹھو گی مگر وفادار لونڈی اپنے آقا کے ماتم میں زارو کتار روئے جا رہی تھی غفور خان نے اسے بہت ورغلانے کی کوشش کی مگر وہ اس کے جال میں نہ پھسی جب کافلہ چلا تو غفور خان نے اسے اپنے گھوڑے پر آگے بٹھا لیا لیکن وہ اسی طرح وویلہ کرتی رہی غفور خان نے اسے تلوار سے زخمی بھی کر دیا مگر وہ اس پر بھی خموش نہ ہوئی اور یہی کہتی رہی کہ میرے آقا کی طرح مجھے بھی قتل کر ڈالو میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہنا چاہتی آخر اس ڈر سے کہ کہیں اس کے رونے دھونے سے ہمارا راز فاش نہ ہو جائے ایک تھگ نے سید اسماعیل کے حکم سے اس لونڈی کا گلہ گھونڈ ڈالا مگر غفور خان کو اس کا اتنا صدمہ ہوا کہ وہ اسی دن سے فقیر ہو گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے پیشے سے توبہ کر لی امیر علی کا ستارہ بلندی پر تھا اس نے جس مہم کا بیڑا اٹھایا تھا اس میں کامیاب ہوا دولت اب اس کے گھر کی لونڈی تھی اقبال اس کا غلام تھا تھگوں میں دور دور تک اس کی شہرت پھیل چکی تھی سید اسماعیل نے بڑی حد تک اپنے اس کاروبار میں سرگرم حصہ لینا چھوڑ دیا اور اب تھگوں کا اصل سردار امیر علی ہی تھا دو سال کا عرصہ امیر علی نے آرام سے اپنے بیوی بچوں میں گزارا لیکن بھوانی دیوی کے چیلے زیادہ عرصہ تک بیکار گھر نہیں بیٹھ سکتے پویتر گڑ کی تاثیر یہی ہے کہ جو اسے ایک دفعہ کھا لیں وہ دیوی کی غلامی کے حلق سے سے باہر نہیں نکل سکتا امیر علی نے تھگوں کا ایک نیا جتھا تیار کیا اس میں پچاس تجربہ کار تھگ شامل تھے امیر علی کے نائب دو مشہور اور پرانے تھگ موتی اور پیر خان تھے یہ کافلہ ناگبور کی طرف روانہ ہوا راستے میں تھگوں نے انیس مسافروں کو حلق کیا مگر یہ بدقسمت مسافر اتنے غریب تھے کہ امیر علی کے ہاتھ کچھ بھی نہ آیا وہ حیران تھا کہ یہ مہم ناکام کیوں ثابت ہو رہی ہے شاید بھوانی ماتا ناراض ہو یا شاید نواب سبزی خان کی لونڈی کا قتل اسے ناپسند گزرا ہو بہرحال دال میں کالہ ضرور ہے ورنہ امیر علی اور ناکامی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے آخر یہ کافلہ ساگور پہنچ گیا امیر علی نے شہر کے باہر خیمیں گار دیئے اور دو ٹھکوں کو شکار پھانسنے کے لیے شہروں میں بھیج دیا شام کو ایک ٹھک پیر خان کے پاس آیا اور کہنے لگا خان صاحب مبارک ہو ایک شکار تارایا ہوں بھوانی ماتا کے کرپا سے پھنس بھی جائے گا پیر خان بولا امیر آدمی ہے کیا پھوکا ننگا تو نہیں بہت امیر آدمی ہے خان صاحب رحیم سرائے والا کہتا ہے کہ مجھے دو سو روپیہ دلوا دو تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا رحیم سرائے والے کا نام سن کر پیر خان کو بڑا تیش آیا رحیم دراصل ساگور کا ایک بھٹیارہ تھا اور اس کا پیشہ یہی تھا کہ امیر مسافروں کو تھگوں کے جال میں گرفتار کروا دیتا اور تھگوں سے انعام کے طور پر کچھ نہ کچھ لے لیتا معاملہ یہی تک رہتا تو تھگوں کو اس کے خلاف کوئی شکایت نہ پیدا ہوتی مگر بھٹیارہ بہت چلاک آدمی تھا اسے تقریبا سب ہی تھگوں کے بھید ملوم تھے اس لیے وہ انہیں یہ دھمکی دے کر کہ تمہارا بھید ظاہر کر دوں گا ہر ایک سے کچھ نہ کچھ ہتھیا لیتا پیر خان اسے خوب جانتا تھا جب اس نے رحیم کا یہ پیغام سنا کہ دو سو روپیہ بھیج دو تو شکار تمہارے ڈیرے پر پہنچ جائے گا تو اسے بڑا غصہ آیا فوراں امیر علی کے پاس پہنچا اور کہنے لگا میر صاحب اس خبیص بھٹیارے کا بھی کوئی علاج سوچا ہے آپ نے کون بھٹیارہ رحیم سے مراد ہے تمہاری جی ہاں یہی رحیم اب یہ اپنے کند اسرے سے ہمیں مونڈنا چاہتا ہے میر صاحب غزب خدا کا اس بھٹیاری کے بچے کی جررت دیکھو کہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ دو سو روپیہ بھیج دو تو شکار ملے گا ورنہ نہیں کیا ہم سے دو سو مانگتا ہے پیر خان اسے آج یہاں بلا کر اس کا قصہ پاک کیے دیتا ہوں اس نے سینکڑوں غریب تھگوں کو ڈرا ڈرا کر انہیں لٹا ہے اب یہ سید امیر علی پر ہاتھ ساف کرنا چاہتا ہے اب اس کا مجدد چکھائے دیتا ہوں لیکن وہ یہاں آنے سے تو رہا آپ لاکھ کوشش کریں وہ سرائے سے باہر ہی نہیں نکلے گا یہی تو سب سے بڑی مسئبت ہے ورنہ میں پچھلی مہین پر اسے جہنم پہنچا دیتا خان صاحب صبر تو کیجئے میں گنیشے کو بھیجتا ہوں اگر آج رات ہی کو نہ آیا تو مجھے سید امیر علی نہ کہنا ادھر آو بھئی گنیشے گنیشہ آیا تو امیر علی نے اس سے کہا کہ یہ رحیم کو جا کر ٹھگوں کی خفیہ زبان میں کہو کہ میر صاحب تم پر بہت خوش ہیں اور تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں آج شام کو ان کے خیمے میں آ کر اپنے انام کا دو سو روپیہ لے جاؤ اور اگر وہ پوچھے کہ میر صاحب کے پاس کچھ اور روپیہ بھی ہے یا نہیں تو کہنا کہ تھیلہ بھرا پڑا تھا نہ جانے کتنے ہزار روپے ہوں گے گنیشہ یہ حکم سن کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا امیر علی پیر خان سے کہنے لگا میں اس لالچی کتے رحیم کو خوب سمجھتا ہوں روپے کا نام سن کر یہ بھاگتا ہوا آئے گا میرا تیر نشانے پر بیٹھے گا پیر خان بولا میر صاحب ہمیں تو کوئی امید نظر نہیں آتی کہ آپ کی چال کامیاب ثابت ہوگی رحیم بھی ایک ہی کائیاں ہے اس آسانی سے اس کا ہمارے جال میں خود بخود آ کر پھنس جانا ناممکن معلوم ہوتا ہے امیر علی نے کہا آپ ابھی سے مایوس کیوں ہوئے جاتے ہیں گنیشہ کا انتظار تو کریے امیر علی نے وہ تیر پھینکا ہے کہ این نشانے پر جا کر بیٹھے گا پیر خان بولا میر صاحب اگر یہ بات ہو تو مجھ سے بڑھ کر خوشی کس کو ہوگی اس بدماش رحیم نے ایک دفعہ مجھ سے بھی تیس روپے بٹھو رہے تھے شام ہوئی تو گنیشہ امیر علی کے خیمے کی طرف آتا دکھائی دیا مگر رحیم اس کے ساتھ نہ تھا پیر خان اور موتی امیر علی کے پاس ہی بیٹھے تھے کہنے لگا دیکھا میر صاحب ہم نہ کہتے تھے کہ یہ لاتلچی کتہ گرگ بارہ دیدہ ہے اس آسانی سے موت کے موں میں چل کر نہیں آئے گا امیر علی نے جواب دیا ذرا گنیشہ سے ساری بات تو سننو پھر کچھ کہوں گا اتنے میں گنیشہ بھی آ پہنچا امیر علی نے کہا سناو گنیشہ اکیلے ہی چلے آئے تم گنیشہ بولا مائی باپ پوری ارض سن لیجئے میں نے رحیم کو زور کا پیغام پہنچا دیا پہلے تو بہت خوش ہوا کہنے لگا میر صاحب مجھ پر اس قدر مہربان کیوں ہیں میں نے کہا تم اتنا موٹا شکار ان کی خدمت میں پیش کر رہے ہو دو سو روپیہ تو تمہارا جائز حق بنتا ہے میں نے اسے بتایا کہ میر صاحب نے میرے صاحب نے تھیلے میں سے دو سو روپیہ نکال کر الگ رکھ لیے تھے تھیلے کا نام سن کر وہ چونک اٹھا کہنے لگا تو تھیلے میں اور بھی بہت روپیہ ہوگا میں نے اسے بتایا کہ تھیلے میں دو تین ہزار روپیہ سے کیا کم ہو گئے پھر مجھ سے پوچھنے لگا کہ جب میر صاحب نے تمہیں یہ پیغام دیا تو اس وقت پیر خان تو ان کے پاس نہیں تھا میں نے اسے بتایا کہ میر صاحب بالکل اکیلے تھے اب میں واپس جا رہا ہوں تمہیں آنا ہے تو مجھ سے کہہ دو یا میرے ساتھ چلو فضول میں میرا وقت کیوں ضائع کرتے ہو اس پر وہ مجھے کمرے میں لے گیا اور کہنے لگا دیکھو گنشے تمہیں میر صاحب کی طرف سے بہت تھوڑے پیسے ملتے ہوں گے تم شکل و صورت سے ہی غریب اور تباہ حال نظر آ رہے ہو ان کی نوکری چھوڑ دو اور میرے پاس آ جاؤ میرے پاس ہزاروں روپے ہیں اور تم جانتے ہو کہ میری کوئی اولاد تو ہے نہیں اپنے بعد یہ سارا روپیا تمہیں ہی دیتا جاؤں گا کہو میری تجویز منظور ہے میں نے بھی رضا مندی کے لیے سر ہلا دیا اس پر بڑا خوش ہوا اور مجھے چھاتی سے لگا لیا کہنے لگا اب یہ بتاؤ کہ میری صاحب روپے والا تھیلہ کہاں رکھتے ہیں میں نے کہا صحیح جگہ تو مجھے معلوم نہیں لیکن میرا خیال ہے کہ اپنے تکیہ کے نیچے ہی رکھتے ہوں گے کہنے لگا تمہیں پورا یقین ہے نا کہ اس میں دو تین ہزار روپیا ہوگا میں نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے شاید تین ہزار سے بھی زیادہ ہو کہنے لگا بڑی اچھی بات ہے سردار صاحب سے کہنا کہ میرا روپیا شہر سے باہر پیپل کا جو پرانا درخت ہے اس کی جڑ میں جو سراخ ہے اس میں ڈال دیں میں خود نکل والوں گا میں نے کہا تو تم میرے ساتھ نہیں چلو گے کہنے لگا میں رات کو آنگا تم جاگتے رہنا لیکن ظاہر یہی کرنا کہ بے ہوشی کی نیند سو رہے ہو میں آنگا اور امیر علی کے حسرانے کے نیچے سے تھیلہ نکال کر لے جاؤں گا واپس آتے ہوئے تمہیں بھی ٹھوکر لگاتا جاؤں گا تم میرے پیچھے چلے آنا میں نے ہاں کر لی اب وہ رات کو یہاں آئے گا امیر علی یہ ماجرہ سن کر بہت خوش ہوا اور پیر خان سے کہنے لگا دیکھا خان صاحب یہ لالچی کتہ روپے کی ہڈی کے لالچ میں خود شیر کے گڑے میں چوری کرنے کی نیت سے آگ رہا ہے پیر خان بولا امیر صاحب آپ کا اقبال زیادہ ہو یہ اسی کی برکت ہے کہ رحیم خان ہمارے جال میں پھنس رہا ہے ورنہ اس جس کو دھوکہ دینا سخت مشکل ہے امیر علی سر شام ہی سے مون لپیٹ کر پڑ رہا پیر خان اور موتی اس کے بستر کے نیچے چھپ کر لیٹ گئے گنیشہ دروازے پر سویا اور اگرچہ وہ جاگ رہا تھا لیکن بظاہر اس زور سے خراتے لے رہا تھا کہ امیر علی کو بھی شک گزرے نے لگا کہ کہیں کمبخت سچ مجھی تو نہیں سو گیا امیر علی کو اسی حالت میں لیٹے ہوئے دو تین گھنٹے گزرے ہوں گے کہ اس نے ایک سائے کو اپنے خیمے میں حرکت کرتے ہوئے دیکھا وہ سمجھ گیا کہ رہیمہ آ پہنچا ہے رہیمہ دبے پہنس کے بستر کے قریب آیا اور اس پر جھک کر دیکھا کہ آیا وہ گہری نیند سو رہا ہے یا نہیں جب یہ اتمنان کر لیا تو اس کے سرانے جا بیٹھا تھیلا واقعی امیر علی کے تکیہ کے نیچے پڑا تھا مگر اسے نکالا کیسے جائے اس وقت تھیلا این اس کے سر کے نیچے تھا رہیم نے ایک تنکہ اٹھایا اور آہستہ سے امیر علی کے کان میں داخل کر دیا وہ جانتا تھا کہ امیر علی اس پر کروٹ بدلے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا امیر علی نے کروٹ بدل لی بھٹیارے نے موقع کو غریمت سمجھ کر تھیلا اٹھا لیا اور چلتا بنا لیکن ابھی خیمے کے دروازے تک بھی نہ پہنچا تھا کہ امیر علی گنیشہ پیر خان اور موتی چاروں اس سے لپٹ گئے رہیم سمجھ گیا کہ موت سر پر آ پہنچی خوف سے تھر تھر کامنے لگا امیر علی کے پاؤں پر گر پڑا اور کہنے لگا میر صاحب خدا اور رسول کا واسطہ مجھے ماف کر دیجئے لالچ نے اندھا کر دیا ورنہ کبھی یہ حرکت نہ کرتا یہ گناہ ماف کر دیجئے پھر ساری عمر آپ کے پاؤں دھو دھو کر پیوں گا امیر علی نے اسے ٹھوکر لگاتے ہوئے کہا اور لالچی کتے اب تو مجھے خدا اور رسول کا واسطہ دیتا ہے لیکن جب تو میرے سرانے سے تھیلہ اٹھا کر بھاگنے لگا تھا اس وقت تجھے خدا اور رسول یاد نہ آئے تھے بھٹیارے نے زاروں کتار رونا شروع کر دیا وہ بار بار یہی کہہ جاتا میر صاحب خدا اور رسول کے واسطے میری جان بخش دو ساری عمر حضور کا غلام رہوں گا آخر امیر علی بولا اگر تین ہزار روپیہ ادا کر دو تو جان بخشی ہو سکتی ہے ورنہ ابھی تمہیں کتے کی موت مار دیا جائے گا بھٹیارہ کہنے لگا حضور میرے پاس تین ہزار کہاں آئے غریب آدمی ہوں سرائے سے تو پیٹ پالنا ہی مشکل ہے آپ لوگوں کے سہارے جی رہا ہوں میں تین ہزار کہاں سے دوں البتہ تین سو روپے دے دوں گا امیر علی نے ٹھوکر لگاتے ہو کہا کمینے پا جی ہمیں تین سو روپے کا لالش دیتا ہے تین ہزار سے ایک پائی کم نہ لوں گا رحیم نے رو کر کہا میر صاحب اگر تین ہزار ہوتا تو حضور ہی قیاس فرمائے جان سے کیوں کر عزیز رکھتا میری تو ساری عمر کی کمائی یہی تین سو روپے ہیں پیر خان ہس کر بولا اور وہ روپے کہاں ہیں جو تو غریب تھکوں کو ڈرا دمگا کر وصول کیا کرتا تھا تیس روپے تو تو نے مجھ سے بھی بٹورے تھے رحیم کے پاس اب کوئی جواب نہ تھا مگر وہ برابر روئے چلا جا رہا تھا آخر امیر علی نے پیر خان کو حکم دیا کہ اس کا گلہ گونٹ کر اسے ہلاک کر دیا جائے پیر خان اسی کے حکم کا انتظار کر رہا تھا اس نے رومال نکال کر بٹیارے کے گلے میں ڈال دیا ابھی ایک ہی مرودہ دیا تھا کہ رحیم نے ہاتھوں کے اشارے سے ٹھہرنے کو کہا امیر علی نے پیر خان کو ہاتھ رکنے کا حکم دیا اور اس نے بادلے نخواستہ اپنے شکار کو چھوڑ دیا امیر علی بولا کہو کیا کہنا چاہتے ہو لیکن بات بالکل مختصر ہو میں زیادہ بک بک سننے کو تیار نہیں لیکن رحیمے کے حلق سے آواز ہی نہ نکلتی تھی امیر علی نے گنیشے کو تھوڑا سا پانی لانے کو کہا رحیم نے پانی کے دو گونٹ پیئے تو اس کے گلے سے رک رک کر آواز نکلنے لگی بولا میری جان بختی جیئے تین ہزار روپیا حاضر خدمت کر دوں گا امیر علی نے کہا حاضر خدمت کر دوں گا بھٹیاری کے بچے ابھی تیرے حواس ٹکانے نہیں آئے حاضر خدمت کر دوں گا اسے تیری کیا مراد ہے جب تک تین ہزار روپیا یہاں سے قدموں میں لا کر نہیں رکھ دیا جائے گا تیری جان بخشی نہیں ہو سکتی اب بتاؤ تمہاری کیا صلاح ہے رحیم بولا تو میرے ساتھ گنیشے کو بھیج دے میں تین ہزار روپیا اس کے حوالے کر دوں گا امیر علی نے کہکہ لگا کر کہا اچھا تو گنیشے کو ایک دفعہ اور ورغلانے کے ارادے ہیں لالچی کتے اس طرح تُو اپنی ناپاک زندگی کو اور زیادہ مختصر کر رہا ہے پیر خان اس کا خاتمہ کر دو مگر رحیم امیر علی کے پاؤں پر گر پڑا اور کہنے لگا میں تین ہزار روپیا ابھی دیتا ہوں پیر خان کو کہو کہ اپنا خونی رومال مجھ سے پرے رکھے امیر علی نے اسے ٹھوکر لگاتے ہوئے کہا لاؤ تین ہزار رحیم نے کہا کہ پیپل کے درخت کی جڑ میں میرا سارا مال جمع ہے کسی کو بھیج کر یہاں منگوالیجئے میں اس سے تین ہزار آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا لیکن خدا کے لیے میری جان بخشی کر دیجئے مجھے پیر خان سے ڈر لگتا ہے امیر صاحب خدا اور رسول کا واسطہ مجھے بچالو امیر علی نے پیر خان کو اشارہ کیا اور اس نے آنکھ چبکتے میں رحیم کا قصہ پاک کر ڈالا اس کے بعد موٹی اور پیر خان پیپل کے درخت کی طرف گئے اس کی جڑک کو کھودنے پر ایک مٹکہ ملا جب ڈیرے میں واپس آ کر انہوں نے اس مٹکے کا مو کھولا تو اس میں سے پانچ ہزار روپیہ نکت اور سونے چاندی کے کئی زبرات نکلے یہ سارا مال رحیم نے تھگوں کو ان کے راز کھول دینے کی دھمکیاں دے دے کر اکٹھا کیا تھا رحیم بٹیارے کا قصہ تو پاک کر دیا گیا لیکن اس کو لانچ کو چھپانے کے متعلق اس نے پہلے سے کسی کو اپنے ارادوں کی اطلاع دے رکھی ہو اور کہہ دیا ہو کہ اگر میں زندہ سلامت واپس نہ آؤں تو سمجھ لینا کہ تھگوں نے مجھے مار ڈالا اور پولیس میں اس امر کی اطلاع دے دینا لیکن امیر علی بھی کچھی گولیاں نہیں کھیلا تھا اس نے پیر خان کو حکم دیا کہ رحیم کی لاش کو اس طرح دباؤ کہ اگر فرشتے بھی تلاش کرنے آئیں تو انہیں مایوسی ہو اس مطلب کے لیے گھڑا تو پہلے ہی کھود لیا گیا تھا کیونکہ تھگوں کا حصول تھا کہ شکار کے مرنے سے پہلے ہی اس کے دبانے کا بندبست کر لیتے تھے چنانچہ رحیم کی لاش کو اس گھڑے میں دبا کر اوپر سے مٹی ڈال دی گئی اس کے بعد چار پانچ تھگوں نے مل کر اس جگہ کو ہموار کر دیا یہ کام ہو چکا تو پیر خان نے گلی مٹی یعنی گارہ منگوایا اور اس جگہ پر لیپ کر دیا گیا اس کے بعد وہاں آگ جلا دی گئی تاکہ زمین سیاہ ہو جائے اور اگر پولیس آئے بھی تو اسے قطن کسی قسم کا شک نہ گزرے کیونکہ آگ جلانے کے بعد وہ زمین اس طرح ہو گئی تھی کہ گویا اسے کبھی کھودا ہی نہ گیا ہو لیکن تھگوں کے اندیشے بے بنیاد ثابت ہوئے رحیم کی موت کا کسی کو بھی پتا نہیں تھا تھگوں کا پیچھا کون کرتا اب امیر علی کو اس شکار کی فکر ہوئی جس کا ذکر ہر رحیم نے کیا تھا جاسوسوں کو دڑایا گیا کہ جا کر خبر لائیں کہ وہ اس وقت کہاں ہے ساگور سے چل پڑا ہے یا ابھی یہی ہے چنانچہ گنیشہ کچھ عرصے بعد واپس آیا اور کہنے لگا سردار مو میٹھا کراؤ تو خوشخبری سناؤں امیر علی نے گل لے کر اس کے مو میں ٹھونس دیا اور کہا جلدی بتاؤ ہمارا شکار اس وقت کہاں ہے گنیشہ بولا سردار صاحب میں نے ساری باتیں معلوم کر لی ہیں یہ سوداغر بڑا امیر آدمی ہے وہ لالچی بھٹیارہ ٹھیک کہتا تھا مگر امیر علی نے گنیشہ کو فکرانہ پورا کرنے دیا اور بات کاٹ کر بولا اس دوزہی کتے کے ذکر کو چھوڑ دو ہم تو اپنے شکار کا پتہ معلوم کرنے کو بے چین ہیں اور تم اس پاجی بھٹیارے کی طریف میں پل بانتے چلے آ رہے ہو گنیشہ نے ہاتھ جوڑے اور کہا اچھا تو میر صاحب سنیے میں نے خود اس کے نوکنوں سے سارا حال کرید کرید کر پوچھا ہے انہوں نے امیر علی کو بڑا غصہ آ رہا تھا کہنے لگا ارے احمق صاف صاف بات کیوں نہیں کرتا کہ وہ اس وقت کہاں ہے اس کی عمارت اور اپنی لیاقت کے قصے سنانے کی اس وقت ضرورت نہیں صاف صاف کہو کہ یہ سوداغر صاحب کہاں ہیں گنیش کہنے لگا میر صاحب یہ سوداغر آج ہی صبح ساگور سے چل پڑا تھا اس وقت یہاں سے کوئی چار کوس کے فاصلے پر ہوگا اگر ہم ابھی چل کرے ہوں تو شام سے پہلے اسے جا لیں گے امیر علی بولا لیکن وہ سفر کس طرح کر رہا ہے یہ تو تم نے بتایا ہی نہیں گنیش نے جواب دیا وہ ایک گھڑے پر سوار ہے اور اس کا گھڑا بہت مضبوط ہے وہ خچروں پر اس نے اپنا مال اور اسواب لاد رکھا ہے اس کے ساتھ چار سوار ہیں ایک بیکاری بھی ہے گویا کل چھے آدمی سمجھ لیجئے لیکن میر صاحب یقین مانیے اسامی بہت موٹی ہے اتنا مال ہاتھ آئے گا کہ آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی امیر علی یہ سن کر مسکرائے اور کہنے لگا اتنی جلدبازی اچھی نہیں کل صبح کوچھ ہوگا ابھی تین چار دن تک ہم سوداکر کو اپنی شکل نہیں دکھانا چاہتے سب سے اول بھوانی ماتا کی اجازت لینی ضروری ہے اس کے بغیر کسی کام میں ہاتھ ڈالنا مناسب نہیں چنانچہ دوسرے دن سورج نکلنے سے پہلے حسب معمول سب تھگ کھلے میدان میں جمع ہوئے اس سے پہلے امیر علی کا باپ سید اسماعیل شگون لیا کرتا تھا مگر چونکہ اب اس گروہ کا سردار امیر علی تھا اس لیے یہ فرض بھی اسی نے سر انجام دیا معمول کی طرح اس نے اپنا بایاں ہاتھ اور آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائیں اور بلند آواز سے کہا بھوانی ماتا ہم تیرے چیلے تیرے چرنوں میں ایک اور بھینٹ چڑھانا چاہتے ہیں اگر تو اسے منظور کرتی ہے تو ہماری مدد کر اور ہمیں نیک شگون دے امیر علی کے بعد سب ہی تھگوں نے باری باری اس دعا کو دور آیا پندرہ پیس منٹ تک بلکل خاموشی تاری رہی تھگ بڑی بیتابی سے کسی شگون کا انتظار کر رہے تھے آخر ایک کوئے نے کہیں کہیں کی اور سب تھگوں نے مل کر زور سے جے بھوانی کا نعرہ لگایا دیوی نے ان کی قربانی منظور کر لی اور اب اس مہم میں ان کی کامیابی یقینی تھی اس کے بعد یہ کافلہ خوشی خوشی ساگور سے روانہ ہوا چنانچ پانچویں دن تھگوں نے سوداگر کو جا لیا بیکاری دراصل امیر علی کے گروہ کا ہی ایک تھگ تھا اس نے پہلے سے ہی سوداگر کو تھگوں اور ڈاکوں کے خوفناک قصے سنا سنا کر اس بات پر تیار کر لیا تھا کہ اگر کوئی کافلہ مل جائے تو اکیلے سفر کرنے کے بجائے اس کے ہمراہ سفر کیا جائے کیونکہ اکیلے سفر کرنے کی صورت میں نقصان جان و مال کا سخت خطرہ ہے سوداگر نے امیر علی کے کافلے کو دیکھا تو اس کی جان میں جان آئی امیر علی اپنی شکل و صورت وضا قطعہ اور لباس سے کسی فوجی پلٹن کا سردار معلوم ہوتا تھا بیکاری نے سوداگر کو کہا کہ یہ لوگ سپاہی معلوم ہوتے ہیں پرماتمہ کا شکر کرو کہ اس نے لوگوں کو بھیج دیا ورنہ ہیدراباد پہنچنے تک ہماری جان اور تمہارا جان و مال دونوں ٹھگوں کے ہاتھوں ضائع ہو جاتے اب کسی طرح میر صاحب کو اس بات پر راضی کر لو کہ وہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے جنے سوداگر امیر علی کے پاس پہنچا اور کہنے لگا میر صاحب میں نے اس بیکاری سے زنا ہے کہ آپ ہیدراباد جا رہے ہیں آپ کا یہ غلام بھی وہیں جا رہا ہے مگر راستہ پر خطر ہے اور میں ٹھہرا سوداگر آدمی جان و مال کا خطرہ ہے اگر آپ اپنی حفاظت میں لے چلیں تو عمر بھر یہ احسان نہ بولوں گا امیر علی نے پہلے تو انکار کیا اور کہنے لگا کہ میں جا تو ہیدراباد ہی رہا ہوں لیکن کسی اجنبی اور نواقف کی حفاظت کا ذمہ نہیں اٹھا سکتا آپ اللہ کے بھروسے اپنا سفر جاری رکھئے اگر اسے منظور ہوا تو آپ ہیدراباد پہنچ جائیں گے اور اگر اسے منظور نہ ہوا تو میں حفاظت کرنے والا کون ہوتا ہوں سوداگر کہنے لگا میر صاحب حفاظت تو اللہ ہی کرے گا لیکن وسیلے کی ضرورت بھی تو ہے اور میرا آپ کے سوا اور کوئی وسیلہ نہیں تھوڑے سے ارسرار کے بعد امیر علی نے سوداگر کی بات مان لی وہ بچارہ اپنے دل میں بڑا خوش تھا کہ پرماتمہ نے بڑا احسان کیا کہ میر صاحب جیسا بہادر میری حفاظت کو بھیج دیا ادھر امیر علی اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ بھوانی کی بڑی کرپا ہے کہ اتنی موٹی احسانی بھیجی غرض یہ کہ شکار اور شکاری دونوں خوش تھے دو دن یہ کافلہ اسی طرح چلتا رہا امیر علی کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھا آخر وہ بھی مل گیا رستے میں ایک نالا پڑھتا تھا بہت چھوٹا اور بہت تنگ لیکن پانی بہت صاف تھا امیر علی نے حکم دیا کہ آج دوبہر کو ہم سستائیں گے اس لیے سب لوگ وہیں اتر پڑے اب کوئی لیٹ رہا ہے کوئی نہا رہا ہے کوئی پانی پی رہا ہے کوئی ادھر ادھر تہر رہا ہے سوداکر امیر علی کے پاس بیٹھا ہیدر آباد کے قصے سنا رہا تھا امیر علی نے اس سے کہا کہ آپ بھی اشنان کر لیجئے پھر شاید دو چار دن تک راستے میں پانی نہ ملے سوداکر کو ہر بات میں امیر علی کی خوش آمد منظور تھی کہنے لگا امیر صاحب بات تو آپ نے درست کی بڑا پویتر جل ہے اشنان کر ہی لینا چاہیے راستے میں کہیں اور پانی مل بھی گیا تو اس قدر صاف نہیں ہوگا امیر علی نے کہا تو پھر مہورت کا انتظار کرنے کی کیا ضرورت ہے کپڑے اتارو اور نالے میں داخل ہو جاؤ سوداکر کہنے لگا امیر صاحب آپ بھی غسل کر لیجئے بڑا لطف آئے گا امیر علی دل سے یہی چاہتا تھا اور اس کی اصل تجویز بھی یہی تھی لیکن کہنے لگا آپ تو نہائیے میں بھی نہا لوں گا سوداکر ہنس کر کہنے لگا اکٹھے نہانے میں جو لطف آئے گا وہ اکیلے نہانے میں کہا امیر علی بولا تو پھر صرف میں اور آپ اکٹھے کیوں نہائیں سب لوگ کیوں نہ اکٹھے نہائیں سوداکر بولا بڑی اچھی بات ہے سب کو حکم دے دیجئے اس سے بہتر تجویز اور کیا ہو سکتی ہے اس طرح معلوم ہوگا گویا نالے میں میلا لگ رہا ہے امیر علی نے فوراں سب کو بلائیا اور حکم دیا کہ تمام لوگ نالے میں نہائیں تھگوں کو پہلے سے ساری سازش سے آگاہی تھی خوشی خوشی کپڑے اتار کر نالے میں داخل ہو گئے امیر علی سوداکر کے ساتھ ساتھ تھا دس پندرہ منٹ کے بعد امیر علی نے مناسب موقع دے کر غوتہ لگاؤ کا حکم دیا اشارہ پانے کی دیر تھی کہ تھگوں نے اپنے اپنے شکار کا گلہ گونڈ دیا سوداکر کا گلہ خود امیر علی نے دبایا اس کے بعد پانچوں لاشوں کو گسیٹ کر باہر لے آئے اتفاق یہ ہوا کہ اس دفعہ تھگوں کو پہلے سے گڑا کھودنے کا موقع نہیں ملا تھا کیونکہ اس صورت میں خدشہ تھا کہ سوداکر کو شک پڑ جائے گا اس لیے امیر علی نے سوچا کہ پہلے سوداکر کا کام تمام کر لو اس کے بعد لاشوں کو بھی ٹھکانے لگا لیں گے لیکن اب یہ لوگ لاشوں کو نالے سے باہر گسیٹ کر لائے تھے کہ دور سے دو سوار آتے دکھائی دئیے امیر علی نے پیر خان کو کہا ان لاشوں پر اس طرح سے چادریں ڈال دو کہ دور سے یہ معلوم ہو کہ زندہ آدمی سو رہے ہیں پیر خان نے چادریں ڈال دی اور کہنے لگا امیر صاحب ان دو سواروں کے مطلق آپ نے کیا سوچا ہے امیر علی بولا بظاہر تو یہ غریب آدمی معلوم ہوتے ہیں انہیں ہلاک کرنے سے ہاتھ کے آئے گا پیر خان بولا لیکن اپنی حفاظت کے لیے تو انہیں ہلاک کرنا ہی پڑے گا اگر یہ زندہ بچ کر چلے گئے تو ہمارا بھید کھول دیں گے امیر علی بولا پیر خان انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا وہ تو یہی سمجھیں گے کہ کافلہ ہے آرام کرنے کو یہاں اترا ہے کچھ آدمی نہ ہا رہے ہیں اور کچھ سو رہے ہیں پیر خان کہنے لگا سردار آپ بھی بہت بھولی باتیں کرتے ہیں مردے پر چادر پڑی ہوگی تو کون نہ پہچان لے گا کہ یہ مردہ ہے زندہ آدمی بھی کبھی اس طرح سوئے ہیں امیر علی کہنے لگا تو اچھا جو تمہاری مرضی ہو کرو مجھے کوئی ادراز نہیں پیر خان کہنے لگا کرنا کیا ہے ان سواروں کو بھی ہلاک کرنا پڑے گا اتنے میں وہ دونوں بدقسمت بھی نزدیکہ پہنچے پیر خان اور موٹی نے آگے بڑھ کر انہیں روک لیا اور گھونوں سے اترنے کو کہا وہ نیچے اترے تو پیر خان بولا تم کہاں جا رہے ہو سوار کہنے لگا یہاں سے چودہ میل کے فاصلے پر ایک گاؤں ہیں ہم وہاں جا رہے ہیں پیر خان نے پھر پوچھا تم صرف دو آدمی ہو یا تمہارے پیچھے اور بھی آدمی ہیں ایک سوار نے کہا کہ دو آدمی اور آ رہے ہیں بس آج صبح ہم چار آدمی ہی چلے تھے ہمیں جلدی تھی اس لیے ہم تیزی سے آئے دو پیچھے رہ گئے ہیں ایک گھنٹے تک وہ بھی پہنچ جائیں گے لیکن ہمارا راستہ چھوڑیے ہمیں بہت جلدی ہے پیر خان بولا خبردار ہلنے کی کوشش نہ کرنا ایک سوار بولا تم ہمارا راستہ روکنے والے کون ہو ہم اپنی راہ جا رہے ہیں تمہیں ہم سے کیا واسطہ پیر خان کہنے لگا تمہیں ابھی پتہ چل جائے گا کہ ہم تمہیں سے کیا واسطہ رکھتے ہیں سوار بولا لیکن یہ تو معلوم ہو کہ تم ہو کون اور ہمارا راستہ روکنے کا تمہیں کیا حق پہنچتا ہے پیر خان نے کہا میں نے ایک بار جو کہہ دیا کہ تمہیں ابھی پتہ چل جائے گا گھبرا کیوں رہے ہو وہی سوار بولا تم ڈاکو تو نہیں پیر خان نے جواب دیا ان سے بھی بتر سوار سارا معاملہ سمجھ گیا موت کی تصویر اس کے آنکھوں کے سامنے پھر گئی مایوسی کے لہجے میں اپنے ساتھی سے کہنے لگا بھائی یہ خبیص تھگ ہیں اب زندگی کی آس رکھنی فضول ہے اللہ کا دھیان کرو اب ہمیں کوئی دم کے مہمان ہیں دوسرے سوار نے امیر علی کو تھگوں کا سردار سمجھ کر کچھ کہنا چاہا لیکن اس کے ساتھی نے اسے روک دیا اور کہنے لگا ان ظالموں سے کچھ کہنا فضول ہے ان لوگوں کے دل پتھر کے ہیں یہ تمہاری کوئی بات نہ سنیں گے پیر خان نے یہ بات سن کر دو رمال حرکت میں آئے اور ایک منٹ بعد دو لاشیں زمین پر بے حصو حرکت پڑی تھی امیر علی کے حکم سے ان پر بھی سفید چادریں ڈال دی گئیں اب ٹھک آنے والے دو سواروں کی آمد کا انتظار کرنے لگے تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد وہ بدقسمت بھی آ پہنچے پیر خان نے انہیں بھی گھوڑوں سے اتار لیا اور ان سے پوچھا کہ تمہارے بعد تو کوئی اور مسافر نہیں آ رہے انہوں نے بتایا کہ آج صبح ہم چار مسافر روانہ ہوئے تھے دو آگے نکل گئے ہم دو پیچھے رہ گئے ہمارے بعد کوئی مسافر نہیں آ رہا جب پیر خان کو تسلیح ہو گی کہ ان کے بعد کوئی شخص نہیں آ رہا تو ان دونوں کا گلہ گھونٹ کر انہیں بھی ان کے آگے نکل جانے والے ساتھیوں کے پاس پہنچا دیا گیا اتنے میں گھڑا بھی تیار ہو چکا تھا ساری لاشیں ایک کی گھڑے میں دبا دی گئیں اس کے بعد مہم کی کامیابی کی خوشی میں پویتر گھڑ تقسیم کیا گیا اور یہ خونی کافلہ آگے کو روانہ ہوا جب یہ کافلہ جبل پر پہنچا تو امیر علی کسی شکار کی تلاش میں خود شہر کی طرف روانہ ہوا لیکن کوئی شکار نہ ملا پچھلی دو تین مہموں سے اسے کافی روپیہ مل گیا تھا اس لیے اس نے کچھ زیادہ پروانہ کی اور جبل پر میں دو تین دن ٹھہرنے کے بعد یہ کافلہ پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا ٹھکوں کا خیال تھا کہ اگر بہوانی ماتا کو منظور ہوا تو راستے میں کوئی شکار بھیج دے گی جبل پور سے دس میل کے فاصلے پر ان لوگوں کا پہلا پڑا ہوتا اس دفعہ بھی امیر علی ہی کسوہ میں گیا وہ ایک پان والے کے دکان پر بیٹھا تھا کہ اس کی نظر ایک ڈولی پر جا پڑی دس سوار اس ڈولی کے اردگرد پہرہ دے رہے تھے اس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ ڈولی کسی امیر عورت کی ہے امیر علی کچھ دیر وہاں بیٹھا تاک جھانک کرتا رہا اتنے میں پردہ اٹھا اور اس نے ڈولی میں بیٹھی ہوئی عورت کا چہرہ دیکھ لیا اس کے بعد پردہ گر گیا عورت کیا تھی بجلی کا ایک ٹکڑا تھی جو امیر علی کے دل پر گرا اور اس کے سبر و قرار کو جلا کر راک کر گیا امیر علی کا جی چاہتا کہ ساری عمر یہیں بیٹھا عورت کو دل دے بیٹھا ہے اٹھا اور دیرے پر واپس چلا آیا لیکن دل کی بیچینی کا وہی حال تھا اس عورت کا چہرہ بار بار آنکھوں کے سامنے آ جاتا تھا دو خوبصورت آنکھیں تیروں کی طرح اس کے دل کو چھید رہی تھی اس کا جی چاہتا تھا کہ اڑ کر اپنی محبوبہ کے پاس جا پہنچوں پھر سوچتا تھا کہ نہ جانے وہ کون ہے مجھ سے ملنا پسند بھی کرے گی یا نہیں اور پھر میرے گھر تو اپنی خوبصورت بیوی ہے وہ اس قدر حسین نہ سہی لیکن مجھ سے تو محبت کرتی ہے وہ اسی ارجن میں گرفتار تھا کہ ایک لونڈی آئی اور کہنے لگی آج صبح آپ ہی تو ایک پان والے دکان پر نہیں بیٹھے تھے امیر علی بولا کہیے کیا ارشاد ہے میں ہی بیٹھا ہوا تھا وہ کہنے لگی میری مالکہ نے آپ کو یاد کیا ہے آپ کو اگر ناغوار نہ گزرے تو میرے ساتھ تشریف لے چلئے امیر علی کہنے لگا لیکن آپ کی مالکہ ہے کون اور انہیں مجھ سے کیا کام ہے لونڈی نے جواب دیا پہلے سوال کا جواب دینے کا تو مجھے حکم نہیں اور دوسرے سوال کا جواب میں خود بھی نہیں جانتی امیر علی اٹھا اور لونڈی کے پیچھے پیچھے ہو لیا وہ اسے مکان میں لے گئی وہاں پہنچ کر اس نے ایک امیر علی کو ایک کمرے میں بٹھا دیا چند منٹ کے انتظار کے بعد اس کی محبوبہ بھی آ پہنچی لیکن اس نے اپنا مو چھپا رکھا تھا اس نے امیر علی کو بتایا کہ وہ ایک بہت بڑے نواب کی بیوہ ہے اس کے خوان کا انتقال حالی میں ہوا ہے اور اب وہ واپس اپنے میکے جا رہی ہے اسے معلوم ہوا تھا کہ امیر علی بھی اسی طرف جا رہا ہے اس لیے وہ چاہتی ہے کہ وہ اسے اپنی حفاظت میں لے لے امیر علی اور کیا چاہتا تھا وہ تو دل سے یہی دعا مانگ رہا تھا فوراں ہاں کر لی اور شام کو اس کی محبوبہ اس کے کافلے میں آ ملی امیر علی کے دل میں جو آگ سلگ رہی تھی یہی آگ اس پرسرار حسینہ کو بھی تڑپا رہی تھی دو دن تک تو اس نے صبر کیا تیسرے دن موقع پا کر اظہارِ عشق کر رہی دیا اب کسری کیا رہ گئی تھی دونوں طرف برابر آگ لگی ہوئی تھی قریب تھا کہ امیر علی عشق اس آگ میں جل کر خاک سیاہ ہو جائے لیکن پیر خان سارے معاملے کو بھام گیا اس نے سردار کو سمجھایا کہ کیوں تباہی کے رستے پر جا رہے ہو عشق بازی ہم لوگوں کا کام نہیں مگر عشق کا نشہ وہ نشہ ہے کہ ایک مرتبہ چڑھ جائے تو پھر مشکل سے ہی اترتا ہے امیر علی نے بہت سنبھلنے کی کوشش کی مگر اس عورت کے حسن میں اس بلا کی کشش تھی کہ اہزار عہد کرتا کہ اب اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھوں گا مگر دل میں وہ تڑپ پیدا ہوتی کہ سارے عہد بھول کر بے اختیار اس کی طرف کھنچا چلا جاتا پیر خان نے بھی اپنی کوشش جاری رکھی وہ ہر روز امیر علی کو سمجھاتا کہ عشق ایک خطرناک کھیل ہے اور اس کا نتیجہ تباہی کے سوا اور کچھ برامد نہ ہوگا امیر علی نے کہا میں تو لاکھ اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں مگر اب وہ بھی مجھے کسی طرح چھوڑنے پر تیار نہیں تم کوئی ایسی ترکی بتاؤ کہ وہ میرا پیچھا چھوڑ دے پیر خان نے اسے کہا تم اسے صاف صاف جا کر کہہ دو کہ تمہاری شادی ہو چکی ہے اور تمہارے گھر میں بیوی بچے موجود ہیں تمہاری بیوی تمہاری وفادار ہے اور تم بھی اسے چاہتے ہو عورت کی فطرت میں حسد اور رشک کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے تمہاری بیوی کا نام سنتے ہی اس کے تن بدن میں آگ لگ جائے گی اور جب تم اسے یہ بتاؤ کہ کہ تم اپنی بیوی سے محبت بھی کرتے ہو تو وہ خوام خاتم سے لڑنے مرنے پر تیار ہو جائے گی اس وقت تو تم بھی اسے ترکی با ترکی جواب دینا خود و خود پن دونوں میں لڑائی ہو جائے گی اور تمہارا پیچھا چھوٹ جائے گا اس سے بہتر ترقیب میں تمہیں نہیں بتا سکتا امیر علی نے پیر خان کی نصیحت پر عمل کیا اور جس طرح اس نے بتایا تھا اسی طرح اپنی محبوبہ کو جا کر کہنے لگا کہ میری تو شادی ہو چکی ہے آیال دار آدمی ہوں اللہ نے بڑی خوبصورت اور بڑی نیک بیوی دی ہے میں تمہارے ساتھ عشق نہیں کر سکتا اس لئے تم میرا پیچھا چھوڑ دو بیوی کا نام سنتے ہی وہ سچ مچ آگ بگولہ ہو گئی کہنے لگی تم بڑے دغاباس ہو تم نے مجھے دھوکہ دیا جاؤ میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ امیر علی نے بھی سختی سے جواب دیا اور اٹھ کر بایٹ جانے لگا اس پر اس نے دوڑ کر اسے پکڑ لیا اور اس کی گود میں سر رکھ دیا اور رونے لگی امیر علی مجبوراں وہاں بیٹھ گیا جب اس نے رونا بند کیا تو پھر امیر علی کو کوسنے لگی وہ بچارہ گالیاں سن کر جواب پس جانے لگا تو دوبارہ اس سے لپٹ گئی تین چار مرتبہ یہی ہوا کہ امیر علی نے گالیاں سنتا رہا اور اٹھ کر جانا چاہتا مگر وہ اسے پکڑ کر دوبارہ بٹھا لیتی التجائیں کرتی غرض یہ کہ عورتوں کے تمام ہتھیار کام میں لاتی جب امیر علی کا دل کسی طرح بھی نہ پس جا تو کہنے لگی ہمارے مذہب میں چار بیویوں کی اجازت ہے اگر تمہاری شادی ہو چکی ہے تو کیا حرج ہے تو مجھ سے بھی نکاح کر لو میں تمہاری پہلی بیوی کو بہن کی طرح عزیز رکھوں گی امیر علی نے یہی غنیمت سمجھا کہ کسی طرح یہ کمبخت پیچھا چھوڑ دے چنانچہ اس نے وعدہ کیا کہ وہ تھوڑے عرصے بعد اسے شادی کر لے گا تب کہیں جا کر اس نے امیر علی کو واپس اپنے خیمے میں جانے کی اجازت دی امیر علی نے پیر خان کو سارا ماجرہ کہہ سنایا اور کہنے لگا اب تم بتاؤ کہ کیا کیا جائے میں تو کمبل کو چھوڑتا ہوں لیکن کمبل مجھے نہیں چھوڑتا پیر خان نے چھٹکی لیتے ہوئے کہا تو دوسری شادی کر لیجئے چار بیویوں کی اجازت تو ہے ہی امیر علی نے کہا میں اپنی پہلی بیوی کو کیسے دھوکہ دے سکتا ہوں سغرن اس سے لاکھ خوبصورت صحیح مگر میری عظیمہ وفا کی تصویر ہے میں اس کے جیتے جیت دوسری شادی کا تصور نہیں کر سکتا پیر خان بولا تو اس کا علاج چاہیے کہ ہم رستہ بدل کر سغرن سے الگ ہو جائیں اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں یہ تھا کھار کر خود وہ خود اپنے میں کے واپس چلی جائے گی امیر علی نے یہ تجویز منظور کر لی دوسرے دن سورج نکلنے سے کافی عرصہ پہلے امیر علی اپنے ساتھیوں سمیت سغرن اور اس کے ہم رائیوں کو سوتا چھوڑ کر کسی اور رستے چل دیا مگر اس عورت میں بھی بلا کی حمد تھی صبح اٹھ کر دیکھا کہ محبوب غائب ہے سمجھ گئی کہ دغہ دے گیا لیکن عشق حوصلہ نہیں آرتا کہاروں کو کہا کہ ڈولی اٹھاؤ اور انتہائی تیز رفتار سے چلو نتیجہ یہ ہوا کہ تیسرے دن امیر علی کے کافلے سے جاں ملی امیر علی بڑا پریشان ہوا کہ اب کیا کیا جائے اسے اپنے خیمے میں لے گیا اور سمجھانے لگا مگر وہ اس بات پر اڑی ہوئی تھی کہ تم نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا ہے اور اب تمہیں یہ وعدہ پورا کرنا پڑے گا امیر علی نے صاف انکار کیا تو کہنے لگی میرا خیال تھا کہ تم شریفوں کی طرح اپنے وعدے کا پاس کروگے لیکن یہ خیال غلط ثابت ہوا لیکن میں کام نکالنے کے اور طریقے بھی جانتی ہوں سنو مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تم ایک تھگ ہو لیکن میری محبت اس قدر سچی اور پاک ہے کہ میں اس کے باوجود تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں لیکن اگر تم بدستور اس زد پر اڑے رہے تو میں مجبوراً تمہارا راز فاش کر دوں گی اور تم سب پکڑے جاؤ گے اب تو امیر علی بہت کبرایا اور وعدہ کیا کہ گھر پہنچتے ہی تم سے شادی کر لوں گا واپس آ کر پیر خان کو یہ قصہ سنایا تو وہ سر پیٹ کر رہ گیا جب تحقیقات کی گئی تو معلوم ہوا کہ ایک نوجوان تھگ سغرن کی لونڈی پر مرتا ہے اور اسی نے اپنی معشوقہ کو یہ راز بتایا ہے لونڈی نے اس کی اطلاع سغرن کو دے دی اب معاملہ خطرناک صورت اختیار کر چکا تھا اس لیے فیصلہ یہ ہوا کہ سغرن اور اس کی لونڈی اس کے ساتھی اور غدار سٹھگ سب ہی کا کام تمام کر دیا جائے کیونکہ ان لوگوں کا وجود سب کے لیے خطرہ بن چکا تھا حکم مل ہی چکے تھے اب صرف موقع کی تلاش تھی امیر علی نے سغرن سے محبت کی پینگیں بڑھانی شروع کر دیں تاکہ اسے شک نہ گزرے وہ اپنے جی میں بہت خوش تھی کہ محبوب کو منا تو لیا اگر دھمکیوں سے کام نکالنا پڑا تو کیا ہوا دل کی مراد تو مل جائے گی ادھر تقدیر ہنس رہی تھی کہ بے وقوف عورت کیا سوچ رہی ہے ایک دن مناسبو کا دیکھ کر امیر علی نے سب بدنصیبوں کو مروا دیا اور ایک گڑا کھدوا کر لاشے اس میں پھینگ دیں وقت گزرتا گیا مگر امیر علی کے کاروار کا وہی حال تھا کبھی کبھی وہ دو سال گھر پر بھی گزار لیتا لیکن عام طور پر اس کا سارا وقت اسی قسم کی مہموں میں گزرتا تھا سید اسماعیلہ بہت بڑا ہو گیا تھا امیر علی کی عمر بھی اب چالیس سال سے بڑھ چکی تھی لیکن اس کے دل کی سیاہی کا ابھی تک وہی حال تھا بلکہ اس کی سنگدلی بھی عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جا رہی تھی اس نے سینکڑوں بے گناہوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہزاروں کا مال لوٹا لیکن اس کے گناہوں کا پیمانہ ابھی تک لبریز نہیں ہوا تھا وہ سو پچاس ٹھگوں کے گروہ کو اکٹھا کرتا اور اپنی مہم پر روانہ ہو جاتا ان کی ان بے شمار مہموں میں سے اس کی بیرہمی کا شاکار ایک بدنصیب جہوری کا قتل ہے امیر علی ان دنوں جھالوں کی چھوٹی سی ریاست میں رہتا تھا بظاہر اس نے ایک پر امن زمندار کا پیشہ اختیار کیا ہوا تھا لیکن اس کا اصل پیشہ ٹھگی ہی تھا راجہ سب کچھ جانتا تھا مگر اس کے باوجود امیر علی اور اس کے ساتھیوں کو کچھ نہیں کہتا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اسے بھی اچھا خاصا حصہ مل جاتا اس طرح امیر علی اتبینان سے اپنے کام میں مصروف رہتا جہوری کا قصہ کچھ یوں ہے کہ امیر علی کسی موٹے تازے شکار کی تلاش میں تھا کافلے نے شہر کے باہر خیمیں گاڑے ہوئے تھے امیر علی خود شکار پھانسنے کے اور نکلا چوک میں اس نے تین آدمیوں کو دیکھا جو لباس اور شکل و صورت سے امیر معلوم ہوتے تھے امیر علی ان کے پاس گیا اور جا کر پوچھنے لگا کہ میں کچھ قیمتی موٹی خریدنا چاہتا ہوں کسی جوہری کا پتہ لینا ہے اتفاق سے ان آدمیوں میں ایک جوہری تھا اس نے کہا فرمائیے میں خود جوہری ہوں وہ امیر علی کو اپنے مکان پر لے گیا وہاں جا کر مختلف قسم کے موٹی دکھائے امیر علی نے تین سو روپے کے موٹی خریدے اور کہنے لگا کہ جھالوں کا راجہ جوارات کا بڑا قدردان ہے اگر آپ جوارات لے کر چلیں تو میں سفارش کر کے اچھی قیمت پر بکوا دوں گا راجہ صاحب مجھ پر بڑے مہربان ہیں جوہری کی چار بیویاں تھی اس نے کہا کہ میں اپنی بیویاں سے پوچھ لوں عورتوں نے اس تجویز کو ناپسند کیا اور کہا کہ لالچ بری بلا ہے جوہری نے بیویاں کے مشورے کی کوئی پروانہ کی اپنی اولاد کے رونے دھونے پر بھی کان نہ دھرے اور ایک ننجومی سے مہورت پوچھ کر امیر علی کے ساتھ جھالو روانہ ہو گیا نجومی نے پہلے تو کہا کہ ستارے نہس ہیں اور تمہیں یہ سفر نہیں کرنا چاہیے لیکن جب امیر علی نے دس روپے بھیجوا دیئے تو نہس ستارے فوراں خوش قسمت بن گئے اور نجومی خود چل کر جوہری کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ستارے دراصل بہت مبارک ہے تم فوراں سفر پر روانہ ہو جاؤ امیر علی جہوری کو ساتھ لے کر روانہ ہوا اسے علم تھا کہ جہوری کے بہت سے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں لیکن اب اس کا دل اس قدر سخت ہو چکا تھا کہ اسے اب کسی پر رحم نہیں آتا تھا اس کے بعد ساتھیوں نے کہا کہ اس طرح کسی کو بلا کر حلاق کرنا درست نہیں اور بھوانی ماتا اسے پسند نہیں کرے گی لیکن امیر علی نے اس کی کوئی پروانہ کی وہ چار دن تک سفر جاری رہا آخر جہوری کے دن پورے ہو گئے اور ایک دن امیر علی کے حکم سے اسے حلاق کر دیا گیا اس کے پاس پندرہ بیس ہزار روپیہ کے جوہرات تھے وہ سب امیر علی نے اپنے قبضے میں کر لیے گناہ کا پیالہ اگرچہ دیر میں بھرتا ہے لیکن بھرتا ضرور ہے امیر علی قدرت کی ڈھیل سے کافی فائدہ اٹھا چکا تھا مگر اب وقت آ گیا تھا کہ اس سے انتقام لیا جائے قدرت کی ڈھیل بعض دفعہ حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے لیکن اس کا انتقام ہمیشہ خوفناک اور عبرت انگیز ہوتا ہے امیر علی ابھی تک جھالوں میں ہی رہتا تھا اس کا کام یہ تھا کہ سال میں سے چھ مہینے اپنی مہم پر گزارتا اور باقی چھ مہینے گھر پر ایک شریف اور پرامن زمندار کی شہسیت سے بسر کرتا سید اسماعیلہ بہت بڑا ہو چکا تھا لیکن حوث ابھی تک جوان تھی وہ بھی کبھی کبھی باہر نکل جاتا اور بے گناہ مسافروں کا گلہ گھونٹ کر اپنی گناہ کی پیاس ان کے خون سے بجھا لیتا راجہ جھالوں کو امیر علی ہر مہم سے واپس آنے کے بعد کافی نظرانے دے دیا کرتا تھا اس لیے وہ سب کچھ دیکھتا اور خاموش رہتا بلکہ ایک لحاظ سے وہ ان بدکار تھگوں کا سرپرست تھا ایک دن راجہ جھالوں نے امیر علی اور سید اسماعیل دونوں کو اپنے دربار میں بلایا یہ خوشی خوشی دربار میں پہنچے ان کا خیال تھا کہ راجہ نے یوں ہی بلایا ہوگا مگر حقیقت حال کچھ اور ہی تھی انگریزی حکومت کو پتہ چل گیا تھا کہ سید اسماعیل اور امیر علی تھگوں کے بہت بڑے سردار ہیں اور ریاست جھالوں میں بظاہر امزمداروں کی حسیت سے رہ رہے ہیں اس لیے راجہ کو ان کی گرفتاری کا حکم پہنچ چکا تھا راجہ صاحب بھی سمجھ گئے تھے کہ اب اگر ان سے ریائت کی تو شامت آ جائے گی چنانچہ سید اسماعیل اور امیر علی کے دربار میں پہنچتے ہی دونوں باپ بیٹوں کو ہتھکڑیاں لگا لی گئیں سید اسماعیل سمجھ گیا کہ بات بگڑ گئی ہے لیکن حواس بجا رکھے اور کہنے لگا حضور ہم اس قسم کے سلوک کی وجہ نہیں سمجھ سکتے ہم غریب ذمہ دار ہیں ہماری بیزتی کیوں کی جا رہی ہے راجہ بولا ٹھہر جاؤ ابھی معلوم ہو جائے گا کہ تم غریب ذمہ دار ہو یا ظالم اور بے رہم ٹھگ راجہ نے حکم دیا کہ ہزاری کو حاضر کیا جائے ہزاری سید اسماعیل کے گروہ کا ایک ٹھگ تھا اور اب وعدہ ماف قوا بن چکا تھا راجہ نے اسے حکم دیا کہ سید اسماعیل کے متعلق جو کچھ وہ جانتا ہے سچ مچ بیان کر دے ہزاری نے جو دستان سنائی اسے سن کر سارے درباریوں کے لونکٹے کڑے ہو گئے سید اسماعیل نے سینکڑوں بے گناہوں کو اخود اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتارا تھا ان بدنصیبوں میں ہندو مسلمان بچے بڑے جوان سب ہی قسم کے لوگ شامل تھے اس کا آخری شکار جسونت مل تھا جسونت مل کا نام سن کر راجہ بڑک اٹھا جسونت اس کا بڑا عزیز سردار تھا اور ابھی پچھلے ہفتے ہی سفر پر روانہ ہوا تھا راجہ اسے زندہ سمجھے بیٹا تھا یہ سن کر سید اسماعیل نے اس کے پیارے دوست کا کام بھی تمام کر دیا ہے راجہ نے بہت پیچو تاب کھائے اور کہنے لگا خبیص ڈاکو تم نے جسونت مل کو بھی قتل کر ڈالا سید اسماعیل نے صاف انکار کیا اس پر ایک اور وعدہ ماف گواہ ہرنام کو بلائے گیا ہرنام اسماعیل کا احسان مند تھا جب اسے دروار میں بلائے گیا تو اس نے سید اسماعیل کو دیکھ کر آنکھیں نیچی کر لی ہزاری بولا جب سید اسماعیل نے جسونت مل کو مارا ہے تو ہرنام اس کے ساتھ تھا گڑا ہرنام نہیں کھودا تھا راجہ نے ہرنام سے پوچھا کیا یہ سچ ہے اس وقت ہرنام کی عجیب حالت تھی وہ اپنے پرانے محسن سے غداری نہ کر سکتا تھا سید اسماعیل نے اپنی رحم طلب نگاہیں اس کے چہرے پر گار دیں ہرنام نے دل کڑا کیا اور کہنے لگا مجھے جسونت مل کے قتل کا کچھ علم نہیں سید اسماعیل کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا ابھی تک جان بچ جانے کی امید تھی مگر ہزاری کہنے لگا میر صاحب کے بائیں ہاتھ میں جو انگوٹھی ہے وہ اتار کر دیکھئے یہ انگوٹھی جسونت مل کی ہے راجہ نے حکم دیا کہ انگوٹھی اتار کر پیش کی جائے وہ انگوٹھی واقعی جسونت مل کی تھی اور اس پر اس کا نام بھی کندہ تھا اب سید اسماعیل کے لیے زندگی کی کوئی امید باقی نہ رہی اس لیے اس نے انتہائی جرد سے کام لے دور راجہ کو مخاطب کیا اور کہنے لگا راجہ تو ہم سے زیادہ مجرم ہے میں نے جتنے گناہ کیے ان میں سے اکثر میں تو میرے ساتھ شریک تھا میں نے جو کچھ کیا تیرے علم اور تیری ضرمدی سے کیا تجھے لوٹ مار میں ہمارے ساتھ برابر حصہ ملتا رہا آج تو انصاف کا ٹھکے دار بنا بیٹھا ہے راجہ میں یہ سننے کتاب کہاں تھی حکم دیا کہ شاہی فیل خانے سے ہاتھی مگوایا جائے چنانچہ دربار میں ہاتھی لیا گیا سید اسماعیل کو یہ سزا دی گئی کہ اسے ہاتھی کے پاؤں کے ساتھ باندیا گیا اور ہاتھی نے اسے پاؤں تلے رونڈ ڈالا سید اسماعیل نے ایک بہادر اور بے خوف انسان کی طرح جان دی اس کا رنگ موت کے ڈر سے زرد نہیں ہوا بلکہ آخری وقت تک وہ مسکراتا رہا مرنے سے پہلے اس نے راجہ سے کہا یاد رکھو میں بھوانی ماتا کا چیلا ہوں بھوانی کا انتقام ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے مجھ پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی پھر امیر علی کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا امیر علی اگر باپ کی روح کو خوش کرنا چاہتے ہو تو اس کی موت کا انتقام لینا اور اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ انگریزوں کو راجہ کے کرتود سے آگاہ کر دو اب امیر علی کی باری تھی لیکن اس کی قسمت میں ابھی موت نہیں لکھی تھی اسے ابھی تک کئی صدمے دیکھنے تھے اس کی بیوی ابھی تک اسے ایک شریف صداگر اور زمیندار سمجھے تھی جب اس بیچاری کو معلوم ہوا کہ اس کا خامد اور سسر دراصل بھیڑ کے لباس میں بھیڑیے تھے تو اسے بے حد ندامت اور شرم محسوس ہوئی اس صدمہ نے اس بیچاری کی جان لے لی امیر علی کا گھر بارے ضبط کر لیا گیا اور اس کی اکلوتی بچی آوارہ پھرنے لگی کوئی اس غریب اور بے گناہ لڑکی کو ایک تھک کی بیٹی سمجھ کر اپنے ہاں پناہ نہیں دیتا تھا خود امیر علی جان بچا کر بھاگ تو نکلا مگر کئی مہینے تک تباہ حال ادھر ادھر سر چھپاتا رہا بھوانی کے پویتر گڑ کے متعلق مشہور تھا کہ جس نے ایک بار چک لیا وہ تمام عمر تھکی سے توبہ نہیں کر سکتا چنانچہ امیر علی نے بھی دوبارہ یہی کام شروع کر دیا مگر آخر پکڑا گیا اب کے فانسی کی سزا لازمی تھی اس لیے امیر علی حوالات کی کٹلی میں موت کا انتظار کرنے لگا گنیشہ بھی اسی حوالات میں بند تھا امیر علی کو گنیشہ سے ہمیشہ نفرت رہی اس نفرت کی وجہ امیر علی کو معلوم نہ تھی اب اسے معلوم ہوا کہ اس کی ماں کا گلہ گنیشہ نہیں گھونٹا تھا امیر علی کے سینے میں انتقام کی آگ بڑھک اٹھی اب اس کی خواہش تھی اس جذبہ انتقام کی تسکین کی خاطر امیر علی نے اپنے فرقہ کے تمام حصول بھلا دیئے اور وہ شخص جو سالہ سال تک تھگوں کے گرزبردست گروہ کا سردار رہا تھا ایک وعدہ ماف گواہ بن بیٹھا گنیشہ کو امیر علی کی آنکھوں کے سامنے فانسی پر چڑھا دیا گیا لیکن رہائی امیر علی کو بھی نہ ملی کیونکہ حکومت جانتی تھی کہ اگر اسے چھوڑ دیا گیا تو پویتر گڑ کا اثر پھر اس پر غالب آ جائے گا اس لیے امیر علی کو ساری عمر کے لیے قید کر دیا گیا چھوڑ دیا گیا